جنات کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوئیں اور بیس دن کو سارے آپ بیس دن جو ہوتے سلسل کے ساتھ تھے اب آجی آپ جن کو جن کو کہہ رہا ہے جنات جنات کو غلام جو وہاں میری محبت پی تھی محبت کونسی تھی جس کا نام میں نے کتاب کے در زلائخہ لکھا ہوا ہے وہ جو عامل جو تھا وہ اس بات پر آگیا کہ وہ زلائخہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا عام کھلایا کرتا تھا میں نے چائے پلایا کرتا تھا میں نے آئس کریم میں کھلایا کرتا تھا جنوں کبھی فرقے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے فرقے ہیں اہل تشریح جنات ہیں دیوبندی اور وہابی جنات سنی جنات افتغاہ ٹھاکر مجھے ہیں ان سے کبھی پوچھ لیں افتغاہ ٹھاکر نے وہ مناظر دیکھے ہوئے ہیں جو عامل ہیں وہ جنات کو قابل کر کے ان سے کام کروا لیتے ہیں پھر عامل لوگوں سے پیسے کیوں لیتے ہیں وہ جنات کو کیوں نہیں کہتے کہ پیسے لیتے ہیں سب سے زیادہ اس وقت جو جنات کو قابل کرنے والی جو اس وقت اس دنیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ یہودی ہیں یہ جو مت ہے کہ جنات چمٹ جاتے ہیں اور وہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں کیا جنات بھی سیکس کرتے ہیں انسان نفسیاتی طور پر خود جننا ہے اچھا یہ سچ ہے عامل اپنے حیلم سے جنات کو جو بڑے طاقتور ہوتے ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ان کو قابل کر لیتے ہیں دیکھیں جنات میں شادیاں کی ہوتی ہیں تو اولاد پیدا ہوتی ہے جس طرح ہم انسانوں کی شادیاں ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں اسی طرح جنات کے بھی شادیاں ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں عشق ہوتا ہے محبتے ہوتی ہیں نفرت لڑائی جگرہ جنگ و جدل سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے ان کے بھی انجینئر ہیں ان کے بھی ڈاکٹر ہیں ایک دفعہ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے بھی ان سے ملواد یہ ملاقاتیں جب اتنی بڑھ گئیں میرے ان کے ساتھ تعلق کیسا بن گیا مجھے ایک طرح سے انہیں بیٹا بنا لیا اسے پیسہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ ان کو خوبصورت عورتیں بھی سپلائی کریں گے آپ ان کو گندے جانور و خرید کر بھی مہیا بھی کریں گے جنات عورتوں کی شکین ہوتے ہیں پورا پکھی سے مراد یہ ہے پورا خاندان اب اس خاندان میں پانچ ہزار جنات بھی ہو سکتے ہیں ایک ہزار جنات بھی ہو سکتے ہیں پورا خاندان ہو سکتا ہے وہ ایک چھوٹی سی درخت کی شاخ کے اوپر رہ سکتے ہیں وہی پہ جو درخت ہے دس لاکھ کے قریب جنات جو ہیں وہاں پر موجود ہیں اور وہ جو حضرت آج بھی موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات آج کی نئی ساکرت کے ساتھ لیکن آج جو ہمارے گیسٹ ہوں گے بہت ہی زبرد سے چکسیت ہیں بیس کتابوں کو مسانب ہے اور سب سے جو امپورٹنٹ ساری باتوں سے ہٹکے ہیں وہ یہ کہ یہ اسی کالیج سے پڑھے ہیں اس کالیج سے علامہ اقبال چھائر مشرق جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا مرے کالیج سے پڑھے ہیں تو ہمارے آج کے مہمان بھی مرے کالیج سے پڑھے ہوئے ہیں ایک تو یہ ان کا ریفرنس بتانا بڑا ضروری تھا کہ پڑھی ایک ہی شخصیت ہے اور شاید پاکستان کے واحد ایسے سینئر جنرلسٹ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جنہوں نے میٹرک کے بعد ہی اپنا جنرلزم کا آغاز کر گیا تھا جو میں نے ان کا انٹرویو سن رہا تھا مارے دوست ہیں اور دوسری انپورٹنٹ چیز آج کا جو ہم نے یہ ہماری دسکشن ہے کوئی لوگوں کے لئے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار کسی ہمارے جانے والے کو وہ ہوتا ہے نا کہ جن نے پکڑ لیا ہے وہ چمڑ گیا ہے یا کوئی ایسی چڑیر چمڑ گئی ہے یا کوئی سایا ہے تو اس میں حقیقت کتنی ہے اور اس میں کیا یہ ایسے ممکن ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس میں وجود سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا قرآن میں اس کا ذکر ہے حدیث میں جنات کا ذکر ہے تو آج کی ساری ڈسکشن شاہد نزید صاحب کے ساتھ ہوگی چود بھی شاہد نزید صاحب کے ساتھ جنہوں نے بیس دن انہوں نے اپنی کتاب لکھی جنات کا غلام جس میں انہوں نے بتایا کہ بیس دن انہوں نے جنات کے ساتھ گزارے آج وہ ساری داستان بھی سنائیں گے اور ان سے مزید دوسری ان کے ساتھ جو ہمارے ڈسکشن ہوگی وہ پاکستان کی صحافتی دنیا کے حوالے سے اور خاص کر شو بیس کی دنیا سے انہوں نے اس پہ بھی بڑا کام کیا ہے اور کیونکہ ایسی سے واقعات ہیں ان کے پاس یقیناً آپ کو بہت پسند آئیں گی اور وہ کچھ ان کہیں ایسی باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں شاہد سب بہت بہت شکریہ آج کل شاہد صاحب میں یہ بتانا بھول گیا کہ اردو پوائنٹ جو پاکستان کا بڑا ایک فیمس سیٹ اپ ہے فیمس ڈیجیٹل کا پلیٹ فارم ہے اس کے گروپ ہیڈ ہے ملٹی میڈیا ہیڈ شاہد صاحب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ نایم ساکر صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ کا پروگرام ہے سر اور مجھے امید ہے کہ آپ کے اور پروگرام بھی ہماری جو ہے علمی ہمارے لئے روشنی کا باعث بنائی سر آنر شاہد صاحب سب سے پہلے تو وہ چھو آج کل بڑا ایک آپ کا پپولر چل رہا ہے پوڈکاسٹ بھی انٹرویوز بھی چل رہے ہیں آپ کی ظاہرہ صاحبتی کامشن بیس کتابیں لکھی ہیں اور زیادہ ایک ہی کتاب پر آج کل ڈسکرشن ہو رہی ہے کاسم حدیش شاہد صاحب نے اس پر دو پروگرام بھی رہا چل کی ہے پھر اور بھی بہت سارے لوگ جنرات کا غلاب تو مطلب شوق تھا اس طرف چلے گئے جنرات کی طرف اور کتاب لکھ کیا تھا واقعی نئیم صاحب قصہ کچھ ایسے ہے کہ میں سٹوڈنٹ ہی تھا ہماری کالج کا تو امتحانات تھے اتفاق سے اپنے دوست کے پاس ملاقات ہوئی جنرلزم میں شروع کر چکا تھا جنرلزم جیسے کہ آپ نے بتایا میٹرک میں تو حرمت جو تھی جو اسلام آباد سے میکزن نکلا کرتا تھا اس سے پہلے میں مشرق سے امروز کے ساتھ سیالکوٹ سے وابستہ ہو چکا تھا اور آرٹیکل لکھا کرتا تھا فیچر لکھا کرتا تھا ڈائریاں لکھا کرتا تھا یہ برے شوق تھا ایک معافی چاہوں میں انٹرپٹ کر رہا ہوں ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا تارف اترا ہی ان کا لمبا ہے کہ بہت ساری چیزیں رہیں گی تئیس سال نوائی وقت میں گزارے اور بہت ہی ان کی تخدیقی کاوشیں ہیں اور بہت ہی ان کا کانٹیبیچن ہے جنرلزم میں یہ میں بتانا بھول گیا تھا یہ بہت دو شکریہ اچھا ایسا ہے کہ چونکہ بی اے کے پیپر تھے تو میرا جو یہ تھا کہ جنرلسٹک میرا ایٹیچوٹو تھا میں ساتھ جنرلزم کر بھی رہا تھا سیکھ بھی رہا تھا اور جب میرے بی اے کے پیپر تھے تو اپنے دوست کے پاس پڑھنے کے لئے جیسے ہو جاتے ہیں چلو یارہ کٹھے مل کے پڑھ لیتے تو وہی پر ہے ایک ان کے پیر صاحب جو بنیادی طور پر ایک عامل تھے گروپ سٹیڈی کر رہے تھے اور وہاں پر ہی یہ ان کے پیر صاحب تھے ان کے پاس جب انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ پیر صاحب ہیں اور ان کے پاس جنرلزمی ہیں تو جسوس پیدا ہو گیا میں نے کہا فراڈ ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنات ان کے پاس آ جاتے ہیں سنا ہے ساری زندگی ہم بھی ایسے جا کبھی قبرستانوں میں جاتے ہیں تو دوپہر کو جاتے تھے شرارتے کرتے تھے کسی کا تو ہم یہ سوچا کرتے تھے قبرستان کے پاس سے گزرد ہوئے تو ایسی ہمیں سائے نظر آ جاتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ جنات ایسی کوئی چیز نہیں ہے کتابوں میں پڑھا تھا قرآن پاک میں پڑھا تھا یہ چیزیں تو تھی کہانی ہی سنی ہوئی تھی تجسس واب پیدا ہو گیا لیکن پھر اس رات وہ جنات انہوں نے عامل صاحب نے حاضر کی ہے بلکل ایسے کی ہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاں آپ کے کیمرامین انسانی وجود کے اندر موجود ہیں تو یہ میرے لیے بھی بڑی حیرت کی بات تھی لیکن انہوں نے چونکہ تا تھا آنکھیں بند کر دیئے تو میں درمیان میں آنکھیں کھول لیتا تھا کیونکہ اندھیرہ انہوں نے کمرے میں کر دیا ہوا تھا میں ساتھ آنکھیں کھول بھی دیتا تھا پھر ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک تعلق ایسا بنا کہ اس سے تعلق کو عزمانے کے لیے میں خود کو پہلے چھٹکیاں بھی کار تھا میرے پاس اگر کوئی چیز ایسی ہوتی میں دیکھتا میں ہیپناٹائز تو نہیں ہو گیا یہ سارے سباب جو تھے خود کو ذہنی وہ ہم کیسے آپ کو پتہ اتنی جلدی مانتے نہیں مانتے نہیں اور وہ تو سوشل میڈیا کے تو دور نہیں تھا کہ اتنے ہم اوبر کلیور ہو جاتے کہ ہم یہ کہتے کہ ہم ان کی پرموشن کے لیے ایسا کوئی کام کریں گے وہ گنیادی طور پر ایسا تیزی کا دور نہیں تھا اس میں معصومیت بھی آپ کہہ لیں کہ جو ایک پروفیشنل معصومیت وہ بھی ہوا کرتی تھی اخلاقیات بہت ہوا کرتی یہ ایک ایسا ایک کام تھا جس کے بعد جنات کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوئیں اور بیس دن گزارے آپ بیس دن جو ہے تھے سلسل کے ساتھ تھے اصل میں یہ چیز ہے اچھا ان کے ساتھ لیکن اگر یہ داستان دیکھیں ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تو پھر بیس سال سے بھی زیادہ تک کا گیا نا بعد میں جو اس کہانی سے ان کی ملاقاتوں کے بعد سے جو نئی کہانیوں نے جنم دی پہلا تعلق آپ کا بنا اور اس کے بعد مسلسل ان کے ساتھ ریلیشنشپ آپ کا تعلق ایک رشتہ بن گیا بیس سال رہا نائم صاحب میں نے پہلی اپنے جو پوڈکاسٹ ہیں اس کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ اصل میں جس دوست کے پاس میں پڑھا کرتا تھا باثر لوگ تھے حویلی تھی اور ذمہ دار تھے وہاں میری محبت پی تھی اب ایسا ہوا محبت کون سی تھے محبت جو ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے محبت جو تھی وہ جس کا نام میں نے کتاب کے درے زولیخہ لکھا ہوا ہے اب ایسا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند بڑھا کرتے تھے اور وہ جب عامل صاحب جنات کے ذریعے سے انہوں نے کچھ معاملات ایسے کر دیئے کہ وہ جو عامل جو تھا وہ اس بات پر آگیا کہ وہ زولیخہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اب صورتحال ایسی ڈیبلپ ہو گئی جو آپ کی محبت تھی وہ عامل یہ اب اس کے پاس جو جن تھا جنات کو وسیلہ بنایا جنات کے پاس جو جنات آیا کرتے تھے میں انہیں الہر ہیں اور وہ بھی آیا کرتے تھے میں ان سب سے ملا یہ ملاقاتیں جب اتنی بڑھ گئیں میرے ان کے ساتھ تعلق ایسا بن گیا مجھے ایک طرح سے انہیں نے بیٹا بنا لیا اور انہیں پتا تھا اس بات کا اس بات کا جب انہیں پتا تھا کہ شاہد جو ہے ہمارے راستے کے رکابن بھی بنے گا اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے اپنا بیٹا بھی بنائیں اپنی جو ہماری جو دنیا سے وہ اتنا منصوب ہو جائے کہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن محبت جو ہوتی ہے اتنی آسانی سے تو نہیں چھوٹ ہوئی بارد انہوں نے جو کچھ ایسے کام کیے جس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ وہ زلیخہ کو وہاں سے لے کر جانے میں کامیاب ہو گئے اس کو جنات کی مدد سے تو یہ جو چیزیں میرے اندر تبدیلی کا باعث بنی اب یہ کچھ معاملت ایسے تھے اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کچھ عرصہ کے لیے الہدگی ہوئی ان سے تعلق اس طرح سے ختم ہوا میرے بھی پیپر ہو گئے اور پھر مجھے جب یہ پتا تھا کہ یہ بندہ لاہور سے آئے ہیں تو میں ایٹی نائن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جب مجھے یہ پتا چلا کہ میرے پیپر ہو گئے کہ میں اب انتقام کے طور پر اس عامل کی تلاش میں نکلا اب کسی کو نہیں بتایا میں نے یہاں پر لاہو میں اڈمیشن لے لیا لاہور میں کہ میں اب لاہور آوں گا لیکن اس کے پیچھے جو تھی ایک تکلیف جو تھی وہ ساری کے ساری یہ تھی اور میں نے کتاب کے اندر ساری باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں لیکن میں مقتصر آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر جب آیا تو پھر لاہو میں اڈمیشن لیا فیملی میکزن شروع ہوا تھا نوائی وقت کا فاکی صاحب کو میری کچھ چیزیں پسند آ گئی انہوں نے دیکھ لیں مجھے بلا لیا علی سفیان رفاکی صاحب جو بہت پڑا نام ہوا کرتے پاکستان کی صحابت کا اور اس کے بعد ایک تعلق اور ایک ایسا بنا کہ میں جب زیادہ نوائی وقت میں جب آپ پروفیشنل لائن میں آتے ہیں تو پھر آپ کی مصروفیت بھی بڑھتی ہے چیلنجز بھی آتے ہیں میں لاہو کا سٹوڈنٹ بھی تھا حمایت اسلام لاہو کال اس میں میں نے اڈمیشن لیا ہوا تھا اب یہ چیزیں صریح میں نے اس عامل کی تلاش کے لیے لاہور کے سارے عاملوں کے ساتھ تعلق بنائے اور پھر ناغی بھی یہ ہوا کرتے تھے آپ کی طرح جانتے ہیں وہ پھر اچھے دوست بن گئے تعلق بن گیا اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے اس بندے کو تلاش کر کے دیں پھر اس بندے تک میں جب پہنچا پھر اس سے آگے جو چیزیں ہیں پھر وہ پتا چلا کہ وہ تو کسی عذاب کا شکار ہو گیا ہے یا کچھ مسائل ایسے تھے پھر اس کے بڑے بھائی کے ساتھ میرے تعلق بن گئے اصل میں وہ بابا جی اس کے پاس بھی تھے اب یہ تھی وہ ان کے خاندانی بابا جی تھے ایک طرح سے اور پتہ نہیں جو کلیم تھا ان کا کہ ان کے والدہ کے طرف سے ان کے پاس آئے ہوئے ہیں میری داستہ ہم سنی وہ بھی روئے میں بھی رویا چیزیں ایسی تھی چیزیں پھر آگے بدلتے دنیا جب پھر آگے نکل جاتی ہے غام جو ہے نا پیچھے رہا جاتے ہیں دنیا کے جو مسائل ہیں نا وہ پھر آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں تو اس طرح عاملو کے ساتھ بڑا تعلق میں میں چھاپے مارا کرتا تھا میں لوگوں پر چھاپے مارا کرتا تھا آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس وقت جو صحابتی سنڈے میکزن جو تھا وہ عاملو کی وجہ سے چلتا تھا میں نے چھاپے مارنے شروع کی میرے اندر وہ ایک چیز ایسی تھی کہ میں نے یہ فراڈ کرتے ہیں اور یہ جنات کے نام پر اور مختلف طرح کے عقائد جو ہیں لوگوں کو اس کے اندر منصوب کر کے اس کی گرفت میں لے کر یہ گمرا کرتے ہیں دین سے دور کر دیتے ہیں اس میں جھوٹ بہت زیادہ ہے پھر میں نے عاملوں کو نندا کرنا شروع کر دیا جتنے بھی تھے تو ایک خاصی جنگ تھی اس کے بعد پھر میری ان کے ساتھ جب ملاقات ہو جاتی ہے دوبارہ بابا جی سے پھر ایک تعلق آگے بڑھتا ہے پھر اس کے آگیا اور کئی کہانیاں جنم لیتی ہیں کئی سال تک کیسے چاہتی ہیں وہ تو ہم گفتگو کرتے رہیں گے یہ جو آپ کی محبت وہ عامل سب لے گئے میں بھی یہاں پہ اٹک گیا ہوں کیونکہ دردے دل رکھنے والے اور محبت رکھنے والے یہ تو سارا یہ سننا چاہیں گے تو وہ شادی کر کے لے گیا یہ کس طریقے سے لے گیا وہ عامل مطلب ہوا کیسے اگواہ کر کے لے گیا کیسے نہیں آپ نے آخری لفظ جو اگواہ بولا ہے یہ اگواہی ہوتا ہے جب آپ نے اس کو بابا جی کے ذریعے سے اس بچی کو اپنے کابو میں کر لیا یہ بڑا واسر گرانہ تھا وہ چھوٹا سا گرانہ تو تھا نہیں بس میرا خیال ہے کہ گفتگو نہ کریں کیونکہ بات بھی اس کی جو شادی جو ہوئی وہ بڑے اچھی جگہ پہ ہوئی باسر حلقوں میں ان کا نام بھی لیا جیا لیکن یہ ہے کہ وہ لے گئے شادی نہیں اس نے کی تھی اور وہ پاکیزگی کے ساتھ ہی واپس آئی تھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہوا بابا جی نے خود اس کی پروٹیکشن بھی کی تھی لیکن چیزیں جب آپ ایسی دنیا کے بھیدہ پر کھلتے ہیں تو آپ کو سمجھ جاتی ہے کہ جو نیکو کار جنات بھی ہوتے ہیں جب کسی طاقت پر عامل کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو وہ بھی مجبور ہوتے ہیں اس انسان کے کام کرنے پر یہ جتنے بھی جنات ہیں یہ انسان کے علم کی اتنی طاقت ہے انسان کے پاس جو علم ہے اپنا اب وہ اچھا ہے یا برا ہے وہ چلتا ہے ساری دنیا جیسے علم کے محتاج ہے ہر چیز علم کے اوپر چلتی ہے یہ سچ ہے کہ آپ اپنے علم سے یا عامل اپنے علم سے جنات کو جو بڑے طاقتور ہوتے ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ان کو قابو کر لیتے ہیں سب سے طاقتور جو چیز ہے وہ علمی ہے جنات ہیں اشرف المخلوقات جیسے انسان کو کہا جیا تو اشرف المخلوقات جب بنا تو اس کے پاس علم کے وہ سارے خزانے آگے وہ ساری کنجیاں آگئی وہ سارے فارمولے آگئے انسانوں کے پاس جو پھر محنت کرتا ہے اور اس کو ہونر کے طور پر سیکھتا ہے وہ چوتے ہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے یعنی نماز بقاعدہ سے پڑھتے ہیں گوہنے پاک پڑھتے ہیں تحجد گزار ہیں نماز بقاعدہ پڑھتے ہیں ان کے تو جنات آگے پیچھے مخلوق جو ہے وہ ویسے ہی ان کے قدموں میں بیٹھی رہتی ہے آگے پیچھے گھمتی پھیرتی رہتی ہے دوسرا طبقہ ہے عاملوں کا جو جنات کو چلوں سے قابو کرتے ہیں چلے کاٹتے ہیں کچھ اس میں جو گمراہ ہو جاتے ہیں اگر وہ مسلمان بھی ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں تو کالا علم دی استعمال کرتے ہیں گندے کام بھی کرتے ہیں یہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اس کے اندر نا یہ چیزیں جب علم بولتا میں نے جیسے کہا وہ چاہے وہ کالا علم کرنے والا ہو یا نوری علم کرنے والا لیکن یہ ہے کہ اس کا جنات کو قابو کرنے کا جنون جو ہوتا ہے کسی عامل کو وہ اپنے اس علم کو استعمال کرتا ہے جو اس کو ملا ہوتا ہے کہیں سے بھی اس کے ذہن کے اندر بنیادی طور پر تو یہی خواہش ہوتی ہے اس نے جنات کو قابو کرنا ہے اب وہ جہاں سے بھی وہ علم اس کو ملتا ہے اس کے ذریعے وہ قابو کر لیتا ہے جی شاید صاحب آپ نے جو بیس دن ان کے ساتھ گزارے پہلے تو یہ تھا نا ایک غصے میں یہ انتقامت جو آپ کے ساتھ ظاہر واقع ہو آپ محافظ کی وجہ سے آپ ان کے خلاف بھی ہوئے عاملوں کے خلاف پھر دوستی کیسے ہوگی کس طرح بابا جی سے ملاقات ہوئی اس طرح سے ہوئی کہ جب میں نے کہا کہ ناگی بیئے صاحب نے جب مجھے اس کو ٹریس آٹ کیا ان میں نے کہا بڑے بھائی کے پاس پہنچا اچھا وہ جو عامل تھے ان کا نام نہیں آپ بتانا جائے اچھا ان کے بڑے بھائی کے ساتھ جو تھا اقبال شاہ صاحب ان کے بڑے بھائی تھے اچھا ان کے ساتھ جب میری ملاقاتیں ہوئی دوبارہ سے وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی کی وجہ سے آجت سے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ شیطانی کام بہت زیادہ اس نے کیا ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ بدنام ہوئے تھے تو انہوں نے وہ سارے کا سارے ایک کو آپ کے پاس ریفرنس آجاتا ہے میں اس وقت ٹرائم کی بیٹ بھی کرتا تھا ساتھ فیچر آئیٹنگ بھی ساری یہ چیزیں جو تھی اور اس وقت احترام بہت زیادہ تھا اخبارات بھنوائی وقت یہ چیزیں ساری اگلا بندہ جب آپ کے ساتھ متعارف ہوتا ہے تو وہ کنسیڈر کرتا ہے کہ میرے سامنے گون آیا ہے میرے حلقے میں گون آیا ہے لہٰذا میرے ساتھ ان کے تعلق جو تھے آپ سمجھیں کہ بہت اچھی ہو گئے اور پھر بابا جی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہاں سے اس کے پاس جو بابا جی تھے ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر چکے ہیں اب ہم ایدھر ہی ہیں ہم نے چھوڑ دیا اب ماپ کر دو اس کو اللہ تعالی نے بڑی سختہ سزا دی ہے وہ راوی کے کنارے میں گند پر بیٹھا رہتا ہے اور وہیں پہ دلیگی کھاتا ہے وہ اس طرح کیونہ نے کچھ باتیں کی ظاہر میں نے کہا عمل یا وہ بابا جی وہ پہلا جو عمل جو تھا عمل جو تھا اچھا جو زلاقہ کو لے کر گیا تھا اب یہ اس طرح کی باتیں گی پھر آپ تھوڑا سا پون ڈاؤن ہو جاتے ہیں زمانہ میں آگے جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی لائف میں اور چیلنج آتے ہیں اس کے بعد میرے ان سے تعلق بڑے ہوتے ہیں پھر میں نے یہ کتاب ساری کی ساری لکھ دی ہوئی تھی میں فیملی میکزن میں یہ لکھ رہا تھا اس طرح شپ گئی تھی کتاب بھی شپ گئی ہوئی تھی اس کے بعد بابا جی کو میری کتاب بڑی پسند رہی اور وہ کتاب بابا جی اب جن کو جن کو کہہ رہا ہے جنات کو غلام جس کے اندر جو کردار ہے بابا جی کا اب وہ ایسا ہے کہ وہ کتابیں مجھ سے مگوایا کرتے تھے کبھی بیس کتابیں کبھی پچاس کتابیں کہ جی مجھے وہ یہ کہتے ہیں جنات کو آپ کی کتاب پہ نہیں پسند رہا ہے اب وہ داستان آپ کی پڑھتے ہیں پھر روتے بھی ہیں اور اس کے اندر واقعات میں نے ایسے ایسے لکھے تھے جو چیزیں جو میرے ساتھ اس دوران پیش آئی تھی اور جب ان کے ساتھ تعلق ایسا بنا وہ پھر جب کتاب جو تھی جب اردو پوائنٹ نے استوار شائع کی ہے پوری دنیا میں تحلقہ مجھ گیا ان کے بخول علی چودری صاحب کے بخول جو اس کے اندر ہیں کہ اس نے سائٹ پیٹ جایا کرتی تھی کہ اتنے زیادہ غلطی سے میرا نمبر بھی اس کے اوپر انہوں نے لگا رہا موبائل بھی نئے نئے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ میرے موبائل بھی جو تھا ہر آدھر گھنٹ پر ڈیڈ ہو جاتا تھا اتنے زیادہ خوالز آتی تھی دنیا جہاں میں ایک خلب لی جو تھی وہ مجھ گئی کہ یہ کیا ہنسا بندہ ہے یہ کیا ہے یہ چیزیں ہیں ایسی ان کے ساتھ کانی پھر لوگ بہت زیادہ رابطے میں آئے پھر ان لوگوں کے میں ملوائے کرتا تھا آپ کی جنات سے ملاقات ہوتی تھی بابا جی وہ عمل کے عمل کے ذریعے سے ہوتی جو لے گئے تھے لیکن اب ان کے بڑے بھائی کی میں بات کروں اچھا اب پھر وہ بابا جی ان کے پاس چلے گی اچھا اب ان کے ساتھ جب میری ملاقات ہوا کرتے تھے نایم صاحب تو پھر بہت ساری ایسی جب دوسری مطالق کبھی پی سی میں چلے گئے کبھی ان کا کہنا کہ آج ہم پی سی میں جانا جاتے ہیں چلیں ہم بھی وہاں جا کے عمل نے کہنا جب عمل کے ساتھ آتے تھے تو ظاہر ہے مجھے پتا ہوتا تھا کہ بابا جی ساتھ ہیں تو ظاہر نہیں ہوتے ظاہر اس وقت ہوتے تھے جب میں گاڑی میں بیٹھا ہوتا تھا اکیلہ ہوتا تھا یا ہم کمرے میں کہیں بیٹھے ہوتے تھے کوئی آم لوگ وہاں پر موجود نہیں ہوتے تھے یا کئی ایسی ہونا کہ کسی ہم سلام کے لیے کسی مزار پر گئے ہیں ظاہر کس شکل میں ہوتے تھے ظاہر انسانی شکل میں جب ہوتے تھے جیسے انسان بیٹھتے وہ ایک روپ میں کوئی سی بھی انسان آپ نے وہ پہلے دیکھا نہیں ہوتا تھا نہیں ایک میرے ساتھ ان کی جو چہرہ آیا وہ ایک بزرگانہ چہرہ ہی آیا جب بھی آیا سار کے اوپر پگڑ ہوتا تھا داری ہی ہوتی تھی ان کی زیادہ تر میں ایسے باقی ان کے بیٹوں کی شکلیں جو مختلف ہوتے تھے بیٹے وہ کسی اور روپ میں آ جاتے تھے لیکن ان کو منع کرتے تھے لیکن جب انسانی روپ میں میرے سامنے بیٹھتے تھے وہ نظریں بھی نہیں تھی کئی دفعہ اٹھاتے بڑے نارمل خموشی سے بیٹھتے تھے بات سنتے تھے اور وہ یہ دور تھا میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے تجربات ہوئے ہیں جو پہلے بیس دن کی جو میں بات بتاؤں بیس دنوں کے دوران جو تھی جب میں ان کے ساتھ انہوں نے بیٹا بنایا بیس دن کہاں گزارے تھے یہ سیالکٹ کے دور باقی بعد میں تو لہور میں آ گیا نا نائنٹی میں نائنٹی میں میں لہور آ گیا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو انہیں جب ان کی محبت میں مجھے یہ ہوا کہ جناعت ہیں اور اتنے بزرگ ہیں اور یہ ساری چیزیں میں نے عام کھلایا کرتا تھا میں نے چائے پلایا کرتا تھا میں نے آئس کریمیں کھلایا کرتا تھا اور اسی طرح ان کا بیٹا تھا جو غازی کے نام سے جا تھا میرے ساتھ اس کی بڑی فرینکنس بہت شرارتیں کرتا تھا مجھے خبریں بھی دیا کرتا تھا کہ تو صاحبی ہے تجھ آج بھی یہ خبر بھی ایسی خبر بھی دے دینا اس نے جس کے بعد سورس پوچھے جاتے ہیں کس کے سورس کے آتے ہیں ایسی ایسی چیزیں تو مجھے پھر بابا جی منع کیا کرتے تھے وہ بھی انسانی شکل میں آتا تھا انسانی شکل میں جو بھی آتا تھا انسانی شکل میں جب عامل ہوتا تھا یہ ذہن میں رکھیا بات جب عامل ہوتا تھا یا پھر عامل اگر کہتا تھا کہ شاید کے ساتھ آپ جائیں تو پھر اس وقت میرے ساتھ جب وہ جاتے تھے تو ساڑھے چھے فٹ کے قد ان کے جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں ساڑھے چھے فٹ قد سفید انہوں نے احرام نمہ کپڑے پہنے ہوتے تھے نیلی چپلیں ہوتی تھی ان کے پیروں میں تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہا بھی کرتے تھے ہم مدینہ پاک میں رہتے ہیں تو یہ ساری باتیں میں نے ان کی سنوئے جو وہ بتایا کرتے تھے اچھا اب میرے پاس تو اس بات کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں لیکن جو باتیں ہوا کرتے تھے اور اس چیز کو میں چیک کیا کرتا تھا نائم صاحب چیک کیا کرتا تھا کہ پہلے سے تو اس نے بندنی کھڑے کی ہوئے یہاں پر ایک مسئلہ بن گیا ہے تو ہم ایک کیس حل کر کے پھر آئیں گے آپ گھر چلے جاؤ میں تو جب گھر کی طرف جاتا ہوں تو وہ کہہ دیتے تھے غازی کو لے جانا شاہد کو کہیں راستے میں ڈارنا جائے میں اب جا رہا ہوں جی ٹی روڈ کے اوپر جب چال رہا ہوں تو جتنے چاندنی رات ہے اور میں جب جی ٹی روڈ پر چلتا جا رہا ہوں اکیل آؤ آپ ایٹی نائن کے دور کی بات کریں کہاں اتنا راش ہوا کرتا تھا سڑکے بھی کھلی اور ٹائم بھی آپ کے دو اڑائی بجے کا رات کا ہو وقت اور آپ جا رہے ہیں اور اچانک آپ کے پاس چلو چلتے ہیں تو پھر کہاں سے آگے ہو اب ایسا بھی ہوا پھر میں ان کو چپھی لگا کے ساتھ بڑی اقیدل سے محبت سے پھر میں آگے لے کے بھی جایا کرتا تھا اور کافی ایسی تو جو آئیسکریم یہ آئیسکریم جو آم کھایا کرتے تھے کتنے کامیں ایک وقت میں کھا جاتے تھے نہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں مجھے بابا جو بہت منع کیا کرتے تھے اس حراملہ دیکھی باتوں میں نہ آیا کرو یہ تمہیں مجھے وہ لالچی دیتا تھا میں آپ کو اسمی آزم شکھا دیتا ہوں میں آپ کو خوابوں کی تبیر سکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ علم شکھا دیتا تھا وہ آلم صاحب وہ جو غازی ان کا اچھا بیٹا شرارت کرتا شرارت جو کرتا تھا اور بہت ساری ایسی شرارتیں کیا کرتا تھا جو میرے لئے پرابلم بھی پیدا کرتی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مرضی تھی کہ میں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان تجربات میں سے گزروں جو میرے لئے مشکتیں پیدا ہو رہی ہیں میرے لئے جو مسیبتیں پیدا ہو رہی ہیں اس وقت تو مسیبتیں ہی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن آج میں سوہشتہ ہوں کیونکہ وہ تجربات جو تھے ہو سکتا ہے میرے لئے ان چیزوں کو سیکھنے کا جو ایک راہ ہو میں نے یہ راہوں میں سے جب گزروں مجھے پتا ہے نا میں جیسے گیا اور اس کے میں نے نظارے بھی دیکھے آپ نے آئس کریم کی بات کی تو آئس کریم مجھے کہتا تھا پیسے دے تو میں جا کے لے آتا ہوں تو بابا جی میں منع کیا کرتا تھا کہ اس کو تم نے بالکل نہیں پیسے دینے اس لیے کہ وہاں جا کے یہ چوری کرے گا یہ اس طرح سے کسی کے لیے پرابلم پیدا کرتے گا تم نے نہیں کرنا وہ پھر میں آئس کریم خود بھی لا کے دیا کرتا تھا میں چلا جاتا تھا اس وقت وال کی یا پتہ نہیں کیا یہ نئی نئی آئس کریم آئی ہوئی تھی تو وہ میں سستے مل جاتی تھی یمی تھی یمی یا جو بھی تھی پیکٹ مل جایا کرتے تھے جی جی ایسا تو وہ لا کے تو اس کو میں دینا اس نے کھانا لیکن نایم صاحب ایک چیز ہے کہ ہم نے کتابوں کے اندر بہت ساری چیزیں پڑی ہیں کہ جنات کی جو خوراں کہنا وہ صرف گوبر اور ہڈی ہیں جو کتابوں کے اندر لکھا ہے اس پر نہ تحقیق نہیں کی گئی اگر تحقیق کی جاتی اور اس چیز کو آگے لے کر جائے جاتا تو اس سے ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہڈی سے میرا خیال وہ جو فارس فورس ہوتا ہے وہ ان کی خوراں نہیں وہ ہڈی ہے جس کے اوپر جو مسلمان جنات ہیں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے لئے وہ بن جائے گی بن جائے گی جس جو مسلمان جنات ہیں جو غزہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے ہائی ہوگی پھینکی ہوگی وہ بن جائے گی اب جنات کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ تو دیکھیں گے جنات خجوروں کے درختوں کے اوپر بھی رہتے ہیں اور ان کے اپنے بغاعت ہیں ان کے اپنی دنیا ہے میں اسی طرح رہا تھا یہ تین قسم کے جنات جو ایک تو اڑتے ہیں ایک جو رہتے ہیں مختلف جگہ پر ایک جو کتے اور اسام کی شکل میں جو کہا گیا ہے تو ایسے ہی ہیں جنات کی جو بہت ساری جو ہے نا اقسام ہیں جنات کی بہت ساری اقسام ہیں اور کچھ ہوا میں رہتی ہیں کچھ زمین میں رہتی ہیں کچھ پانی میں رہتی ہیں کچھ قبرستانوں میں رہتی ہیں کچھ پہاڑوں میں رہتی ہیں کچھ گھروں میں رہتی ہیں کچھ گھروں میں رہتی ہیں جو گھروں میں رہتی ہیں وہ عاشم ہے لیکن پتہ کیا ہے اب ہر انسان کے ساتھ جن موجود ہے حمزاد کی شکل ہے حمزاد کو کرین یعنی کس کو کرین کہا گیا ہے وہ کرین کیا ہے الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے ایک بات ذہن میں رکھے اللہ تعالیٰ نے فرشتے جنات اور انسان تین مخلوق پیدا کی تھی اب یہ جو انسان کے ساتھ فرشتے تو پہلے سے موجود ہیں لیکن جو کرین کا جو تصور ہے اس کے بارے میں چونکہ میں نے جو بزرگوں سے جو بہت سارے جو اولیاء اللہ بھی جو گزریں جن سے میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں میں ان سے میں ملا ہوں تو کرین کے حوالے سے جو حمزاد جس کو ہم بول دیتے ہیں بنیادی طور پر وہ اس کو شیطان بھی کہتے ہیں اس کو جن بھی کہتے ہیں اور شیطان جو ہے بنیادی طور پر ہے جنات میں سے جنات کا ہی وہ بگڑا ہوا ایک نام ہے انہی متکبر جو جنات میں سے ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اب ہوتا ایسا ہے کہ ایک فرشتہ جب جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے جو سسٹم ہے سارے کا سارا کہ انسان کے ساتھ جو نیکی اور برائی کا جو ایک تصور ہے وہ کیسے پھر ایک اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے جو میں بات کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فرشتہ جو ہے وہ انسان کو نیکی کی رہ پر لانے کی کوشش کرتا ہے اچھی باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہے جو کرین آپ کا حمزاد ہے جو جن ہے جو شیطان ہے جو بھی اس کو آپ نام دیں وہ آپ کے اندر برائی جو ہے اس کا جو تصور جو ہے اس کا خیال جو ہے وہ پیدا کرے گا اب یہ دو کوتے ہیں تیسری کو جو اللہ تعالی نے جو انسان کو اس کی شان دی ہوئی ہے وہ سوچنے کی اور تدبر جو ہے جس کے لیے ہم اقل سلیم بھی استعمال کرتے ہیں انسان کا خود اختیار کرنے کا جو عمل ہے انسان کی اپنی جو سوچ ہے انسان کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں اچھائی اور برائی دونوں کی فیصلہ پھر اس نے خود کرنا ہے اب ہوتا ایسا ہے کہ جنات کو اگر دیکھا جائے تو ہار انسان کے ساتھ پھر موجود ہیں اب وہ کتنا طاقتوار ہے اس کا حمزاد تمزور ہے زیادہ گمراہ ہے یا ساری چیزیں جو آگے چل کر جو ہیں آہستہ اس پر ڈسکس اگر کیا جائے تو پھر سمجھ جائے گی ایک جملے میں کبھی بھی نہیں ہے کبھی نہیں اچھا جو آپ انہیں آئسکریم میں ناظرین کے لیے بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ آپ نے جو ان کا بابا جی کا بیٹا تھا چاہاں ان کی بیٹیاں مہی تھی ہوئی ہیں انہوں نے شادی ودی بھی کی ہوئی تھی دیکھیں جنات میں شادیاں کی ہوتی ہیں تو اولاد پیدا ہوتی ہے نا جس طرح ہم انسانوں کی شادیاں ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں اسی طرح جنات کے بھی شادیاں ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں عشق ہوتا ہے محبتے ہوتی ہیں نفرت لڑائی جگرہ جنگ و جدل سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے ان کے انجنئر ہیں ان کے بھی ڈاکٹر ہیں ان کے بھی صوفی ہیں ان کے ہے میں تو بتا ہوں صحافی بھی ہوں گے ان میں پوری مکمل کر دنیا ہے اس دنیا کے اندر جنہات ویسے ہی رہتے ہیں دیکھیں اگر جنہات کی دنیا نہ ہوتی اگر جنہات کی تحزیم و ثقافت نہ ہوتی جنہات کے اپنے عمال نہ ہوتی اعمال سوچنے سمجھنے کا ایک ان کے اندر بصف نہ ہوتا تو وہ پھر ہمارے ساتھ دو زخست کیوں جاتے جنت میں کیوں جاتے برزخ میں کیوں رہتے مرنے کے بعد اب یہ سارے سوال ہیں ہمیں تحقیقی طرف لے کر جانے چاہیے نا ہم یہ چیز کو تھوڑا سا سمجھیں ان کو اپنے سر کے اوپر نہ تاریخ کر لیں کم کم ایک چیز کو ضرور سمجھیں کہ ان کی دنیا ہے اور پاکستان کے اندر جنات کی بہت ساری بستی ہیں بہت سارے رہتے ہیں اب یہ تصور ہے بے شمار بے شمار آپ گئے اس بستی میں کبھی گیا میں بہت ساری ایسی ٹاپک پہ بات کریں گے تو دوسری وہی لمبا ہو جائے گا بات یہ ہے کہ جنات کے رہتے کیسے ہیں اگر بستی ہیں تو کدھ رہتے ہیں کتنا بھی کام سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جن کی پکھی کہلاتی ہے جنات کی پورا پکھی سے مراد یہ ہے پورا خاندان اب اس خاندان میں پانچ ہزار جنات بھی ہو سکتے ہیں ایک ہزار جنات بھی ہو سکتے ہیں پورا خاندان ہو سکتا ہے وہ ایک چھوٹی سی درخت کی شاخ کے اوپر رہ سکتے ہیں پورا خاندان پورا خاندان رہ سکتا ہے میں جب بابا ترت مراد کے مزار پر جو باگ جنا میں باگ جنا میں میں جب وہاں جایا کرتا تھا جو بانو کچھے نے اپنے ناول میں بھی اس کا لکھا ذکر ہاں میں ہاں میں ماشاءاللہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے بانو آپ سے اس حوالے سے بات بھی ہوئی تھی کئی دفعہ میں اس کفور کے درخت کے نیچے بیٹھ کے وہ ایک الگ کہانی ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا میں اس کفور کے درخت کے نیچے اور بابا ترت مراد کے مزار پر پہنچا کیسے تھا یہ الگ ایک سوشل کہانی ہے جس کے بعد اس رات جو میرے پر قیامت گزری اور اس کے بعد مجھے اپنا سارا سمان پکڑ کے وہاں جا کے رات گزارنا پڑی اور اس رات کے بعد میرے اوپر جو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمشیت تھی کہ میرے لیے یہ مصیبتیں نازل ہوتی مجھ پر اور مجھے ذلت اور رسوائی کا ایک بظاہر ایک منظر جو تھا دیکھنا تھا کہ میرے خیال ہے کہ بعد علت جائے گی میں سنائی دیتا ہوں میں ان دنوں میں جب الہور میں تھا نمائی وقت میں تھا تو میں جب مرے کالج میں بھی تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ جو انجمن طلبہ اسلام جو تھی اس کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق تھا سمجھ لیں کہ ایک طرح سے میں صحافی بھی تھا لیکن بہت سارے جو مجھے اہمیت جو دو صحباب دیا کرتے تھے لہٰذا ایک نام تھا اس میں اب ایسا تھا کہ میں لہور جب آیا تو میں نے کہا کہ نہیں چود رنیاں تا فتربان کے نہیں ہوں تو رہنا تو اپنے اپنے مارنا ہے اگر کچھ کرنا ہے اب میں نے جب اب نوائی وقت کی جاب مل گئی وہاں پہ تھا تو لہور بورڈ کے سامنے بلکل چھوٹے چھوٹے فلیٹ تھے اس کے نیچے آپ دیکھیں چائے کا ابھی بھی ایک ہوتل ہے بڑا پرانا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک فلیٹ ہوتا تھا میرے جو دوست تھے رحمان ملک صاحب جو ہمارے سینیٹر ہیں ان کا رشتے میں بانیا تھا وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں ابھی بھی لیگل ایڈوائزر ہیں ہمارے یہاں پہ ایک جو سرکاری ادارہ ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں وہ مجھے وہاں پہ کہیں کہ تم میرے پاس رہا تھا ان کے ساتھ کچھ اور دوست بھی تھے ان کے وہ جو مختلف علاقوں کے اب ایک فلیٹ کے اندر ہم تھے میں رات کو تحجد بھی پڑھتا تھا میں نے نماز ہے میرا وہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہوتا میں نے وہ چیزیں کرنی تھی میں کسی رشتہ دار کے پاس نہیں تھا میں ان کی جوتیاں بھی صدی کرتے تھا میں نے اپنی جو ایک تھا نا چودریاں کا پتر جو ہے اس کو مارنے کے لیے میں یہ سارے کام کیا کرتا تھا آج میں اگر میں بتا رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بتانا چاہیئے کہ اب جب تک آپ زندگی میں آگے جانا چاہتے ہیں تو کچھ چیزوں کو دارکھا میں نے وہ چیزیں تھی کہ میں رات ان کو ناشتے بھی ترائے کرتا تو ایک رات ایک صاحب کو پتہ نہیں کیوں بوسا چڑھا کہ میں نماز کے لیے اٹھا تو انہیں پتہ نہیں کھٹکا ہوا صبح انہوں نے اگلے دن شور مچایا پھر اگلی رات جب میں آیا تو رات کے تقریباً بارہ بجے انہوں نے اٹھایا نماز کے لیے جب میں اٹھا نماز کے لیے تو میرا سمان پکڑا اوپر والی منزل پر اوپر سے نیچے پھینک دیا سڑک مجھے نکال دیا انہوں نے اب رات کا پہر ہے اور میں کہاں جاؤں کی درجہ ہوں بہت برا حال بار پھٹپات پر میں نماز تحجد پڑی جو لہور بورڈ کے جو وہ لارنس روڈ ہے جو زندگی میں نا چیزیں تکلیفیں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں نا امسہ تکلیف پڑی جیتی ہیں لیکن اب تو وہاں سے گزر کے آگے نا لیکن میں اگر اس واقعے سے منصوب آپ کو واقعہ سناؤں تو بانو اپا نے بھی تو ایسی واقعہ سنائے خدرت اللہ شہاب نے بھی تو سنائے جنہیں ہم صرف اپسانے سمجھتے رہے لیکن میرے ساتھ بیٹی ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعہ بیٹی ہوئے ہیں میں نے اس دن سوچا میں نے کہا میں نے کہا داتا کہ اس نگری میں تو پھر میرا کوئی نہ ہوا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں سے ترک مراد کا جو مزار قریب ہے نیا تھا نا وہاں پر پھر مجھے کسی نے کہا کہ تو ادھر چلا جا ویگ میرے ہاتھ میں تھا پھر میں وہاں رات پر جا کر رہا وہاں جا کے جب میں گیا تو وہاں مجھے ایک بابا نور ملے جو میری زندگی میں آئے وہی ملنگ مجھو اور ساری چیزیں ٹھیک ہے اچھا پتر آ گیا تو مجھے نہیں پتا اس وقت نہیں پتا ہوتا ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا تو اس کی قدر و قیمت بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ پر باز ہے یا تو آپ کو شعور ہو پہلے سے لیکن جب بھی تفاقی طور پر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں آپ صرف اپنی تکلیف میں ہوتے ہیں اس تکلیف میں سے گزر رہی ہوتے ہیں کہ میرا ساتھ ہوا کیا ہے میں تھا کیا مجھے اس طرح زلیل کیا یہ سب کچھ ہوتا تھا لیکن بارال وہی پہ پھر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی ساری چیز چونکہ جنات کی بات ہوئی تھی تو میں مختصر آپ کو بتاؤں وہاں بہت کچھ میں نے دیکھا اور وہیں سمان رہا کہ میں پھر نوائی وقت میں صبح کے ٹائم تیار ہو کے جایا کرسا تھا پھر ایک آر دن وہاں پہ رہا پھر میں وہاں پہ ایک ہوسٹل میں ہو گیا وہی پہ جو ترخت ہے دس لاکھ کے قریب جنات جو ہیں وہاں پر موجود ہیں اور وہ جو حضرت آج بھی موجود ہیں اور وہ حضرت غوث آزم کے جو ہے اس دور کے جنات بھی ان کا جو خادم جنات ہے جو مجھے بابا نور بتایا کرتے تھے یہ بات آپ سین میں رکھیں وہاں پر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں وہ سارے مجذوب بھی وہاں پر آتے تھے میں یہ باتیں کبھی کیا نہیں کرتا تھا ابھی میں نے لوگ پوچھتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں خاص طور پر جو راہ سلوپ پر چلنا چاہتے ہیں وہ اپنے نیت ٹھیک کر کے ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں میں تو اس طرح تھا تھوڑا سا اکھڑ بھی تھا اور صحافی صحافی ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی چیزوں کے اندر آپ کہہ لیں کہ اتنی جلدی یقین نہیں کرتا تھا اس لیے کہ شرک نہ ہو جائے اب میں نے اتنی مار کھالی تھی مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ کرامات کے نام پر اور ماورائی مخلوق کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر آپ نہ گناہ کر جاتے ہیں گناہ کیسے کر جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب ان کے بڑے بھائی کے ساتھ بھی جب میں جاتا تھا میری گاڑی کے اندر میں موٹروے پہ جب جا رہا ہوں اسلامباد جا رہا ہوں لوگوں کی کال لے آ جاتے ہیں لوگ رو رو کے کہتے تھے ہمارے مسائل حال کراتے ہیں بابا جی سے ملوا دیں کوئی بیرون ملک سے آ رہا تھا کوئی در سے آ رہا تھا اب ہر ایک سے وہ پیسے لیتے جا رہے تھے اب میرے لیے بڑی پرابلم پیدا ہوتی جا رہی تھی یار میں تو ان کا ٹول بن گیا ہوں لیکن میرے سامنے کون تھا میں ڈر جاتا تھا کیا کروں وہ مجھے جپنیاں ڈالتے تھے جنات کہ تم ہمارے بیٹے ہو اب دو چیزیں آگئے کہ اتنی بڑی آپ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ عمر ہے رہتے ہیں مدینہ میں اور مجھے لاکر آپ خجورے بھی کھلاتے ہیں پھال بھی کھلاتے ہیں یہ سارا کچھ میں نے کھایا ہوئے میں نے آپ کو بتا رہا ہوں دین کو اپنے اسلام کو اپنے مذہب کو اور اپنے ایمان کو کیسے بچانے یہ بہت بڑا امتحان ہے ایک طرف ساری دنیا میں ان سب کیا کیا باتیں بتاؤں گا آپ کو اسلامباد جاتے ہوئے بھی گاڑی کے اندر بھی اور ایک تفاہ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے بھی ان سے ملوا دی اور پھر میں ان کو لے کے آئے میں واقعہ میں آپ کو پورا اس لیے نہیں سناوں گا کہ میں صرف اتنی بتا رہا ہوں کہ میں ان سے کہا تھا آپ خود جا کے ملیں میں نے ان کے گھر کے پاس بنیگالا چھوڑ دیا تھا پھر وہ خود گئے تھے ان کے پاس میں خود نہیں گیا تھا میں نہیں بتاؤں گا آپ کو اس کے آگے کی باتیں نازت ہو جاتی ہیں چیزیں جو چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ کیا کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا لیکن گمراہی جو ہے اب دیکھیں جنات جو ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا مجھے کہتے تھے مور دا کے دینے مور کھانے پھر کیس کریں گے اب یہ ایسی چیزیں جس میں پیسہ بہت زیادہ مال میں کہتا ہوں جنات کو پیسے کی کیا ضرورت ہے جنات کو سونے کی کیا ضرورت ہے جنات کو یہ سارا عامل لیتا تھا سارا کچھ عامل کرتا تھا اب عامل کی جو قوت تھی وہ بہت زیادہ عامل کو میں نے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں لیتا تھا اب میرے اندر یہ جو چیزیں جو تھی وہ بڑی بغاوت پیدا کرتے جا رہی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنے مذہب سے دور خطا جا رہا ہوں کہ مجھے اب یہ تھا کہ میرا خدا موجود ہے اس کائنات میں جو پوری دنیا بھی آج ہے اور مجھے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی جو شک و شبہ میں پڑھتے ہیں ملحد ہیں جو بھی ہے کہ جی اس کائنات میں خدا نہیں ہے تو میں کہوں گا خدا ہے اس لیے کہ میں نے اس کی وہ مخلوق ایک ایسے وجود کے اندر دیکھ لی جب انسانی روح میں آتی ہے اور اس کے لیے جو ہے مجھے اب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایک یقین جو ہے اینل یقین جو تھا اقل یقین جو تھا میں نے دیکھ لی ہے تو میں نے یہ سوچ جب میرے اندر آئی نایم صاحب تو میں نے کہا تو میں تو خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا میں تو ان کے چکر میں پڑھ گیا اس کے علاقے اور بہت ساری باتیں ہیں اچھا کبھی ایسا ہوا کہ آپ موٹوے پہ جا رہے ہیں گاڑی میں آپ دو لوگ ہیں آپ اور آپ عمل تو ایک تیسری شخصیت آگی میں نے یہ واقعہ سنایا ہوئے قاسم علی شاہ صاحب کو بھی سنایا فرق بڑھائی صاحب کی بارکاسٹ میں بھی ہے اور بھی کافی ساری بارکاسٹ میں کہ ایک دن ایسے ہی جا رہے تھے تو جب لیلہ کے پاس یا کوئی ایسی جگہ کے پاس جو تھا نا تو مجھے اچانک کامل نے کہا پیچھے نہیں دیکھنا میں تو وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھا میں گاڑی چلا رہا تھا انہوں نے کہا پیچھے نہیں دیکھنا تو آپ جا رہے ہوتے ہیں جو پہاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں گاڑی بھی تھوڑی سی ٹر لیتی ہے تو اس کا رخ چینج ہوتا ہے میری شیشے سے بیک پہ نظر پڑ گئے اور میرے عوثان جو تھے خطا ہو گئے اتنا خوف مجھ پہ تاریخ ہو گیا کہ عجیب قسم کی مجھے شکل نظر آئی اور میں حادثہ ہوتے ہوتے بچا گاڑی جو تھی بڑے مشکل سے بچی کہ کسی کھائی میں دیکھنے سے وہ ایسے تھا کہ وہ اس وقت اپنی اصلی بزا میں تھے یا کیا ایسی جو تھی میں انتہائی ڈراؤنی میرے صاحب نے جب انسانی روپے جب جنات آتے تو وہ انسانوں کے روپ میں آتے میں نے جو دیکھ کے ہوئے جو زیادہ تر جو میرے ساتھ بیٹھتے تھے یا پھر اس کے بعد بھی جب وہ کچھ کئی طرح کے واقعہ ترونما ہوئے کہ وہ خود بھی آ کے مجھ سے ملاقات کیا کرتے تھے لیکن یہ جو روپ جو تھا نا وہ میرے لیے بڑا مو اور اس کے بعد میں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوا اچھا آپ نے وہ بات کر رہے تھے کہ ایک پکھی ہوتی ہے ان کی وہ ایک ہی کہنے پہ وہ پاچ دس ہزار پھر آپ ان کی پکھی پہ ان کی بستی میں گئے نہیں نہیں اس طرح پہ نہیں واقعہ ہوئے پکھی کا تو میں وجود کی بات کروں جو جننات سے میں معلومات بھی لیا کرتا تھا اب میں کیا میں ان کی ریکارڈنگ کیا کرتا تھا لیکن اتفاق یہ ہے کہ کبھی ریکارڈنگ ہو نہیں پاتی مرے پاس چھوٹا سا ایک ٹیپ ریکارڈر ہوا کرتا تھا اس دور میں اس دور میں ٹیپ ریکارڈر جو تھا وہ اتفاق یہ ہے کہ وہ ٹیپ ریکارڈر میں نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوا تھا میرے جنرلزم کے دور میں کہ میرے لیے وہ بڑی غریمت چیز تھی اور وہ میں چھپکے سے کہیں آن کر دیتا تھا میرے پاس وہ جب ناتیں پڑھتے تھے وہ جنات یا کوئی ایسی بات تاریخی بات بتایا کرتے تھے مثلا وہ کہتا تھا ہمارے بزرگ بھی ہیں جو سہادیر سون ہیں تو میں واقعہ کربلا ان سے سننے کی کوچش کرتا تھا پھر ان میں سے کچھ کہتا تھا ہم سلطان باہو کے بہت زیادہ عقیدت مند ہیں تو ہم ان کے جو ہے بہت زیادہ ایسے بہت سار بزرگانے دین کے تو جنوں کا بھی فرقے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے فرقے ہیں جنات ہر فرقے کے موجود ہیں جنات کے جو سب سے جو اہل تشیر جنات ہیں اور جو دیوبندی اور وہابی جنات سنی جنات اس کے علاوہ ہر مذہب کے جو ہے جنات موجود ہیں جب یہ مخلوق موجود ہے جس خطے میں ہیں زیادہ تار وہاں پہ ہوتے ہیں اب آپ کو میں بتاؤں گا بہت ساری قبیہ میں کہوں گا آپ سے گزارش بھی ہوگی کیونکہ میں ایک تحقیق کار کی حسیت سے ابھی بھی میں بات کر رہا ہوں کہ ہر بندہ جو صاحب علم ہے اس کو تحقیق ضرور کرنی چاہیے جامعہ شرفیہ آپ کے پاس ہے اور یہاں پر جنات پڑھتے رہے ہیں پڑھتے رہے ہیں یہاں پر ان کا ایک بخیدہ ایک شعبہ موجود ہے جو جنات نکالتا ہے بلکہ آپ کے سننے والے بھی یہ بات سننے بجائے کہ میرے پاس آجیں جنات کو نکلوانے کے لیے جو میں کام نہیں کرتا اس کی وجہ بات ہیں لیکن آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے مل سکتے ہیں دوسری بات مولانا جمشید مولانا جمشید جو تھے تبلیغی جماعت کے بڑے تگڑے عالم دین تھے اور افتحاد تھا کر ان کے پاس بہت زیادہ جایا کرتے تھے میں نے مولانا جمشید سے بھی بہت پہلے ان سے ملقات ہوئی ان سے جنات تبلیغ کے لیے آیا کرتے تو سے سیکھنے کے لیے بھی میں آپ کو موٹی موٹی بات بتا رہا دنیا بھی موجود ہے نا افتخار تھا کر موجود ہے ان سے کبھی پوچھ رہے ہیں افتخار تھا کر وہ مناظر دیکھے ہوئے ہیں کہ وہ ان سے ملنے جاتے ہیں اور افتخار تھا کر کے ساتھ ایسے واقعات پیش بھی آ چکی ہیں کہ کئی کئی گھنٹے افتخار تھا کر نا بھی جن دیکھے ہوئے ہیں جن دیکھنے کا میں نہیں کہہ سکتا لیکن باقیات ایسے ان کیفیات دیکھیں ہیں مثلا وہ مولانا جمشید سے ملنے گئے مولانا جمشید اندر تھے اور یہ باہر کھڑی تھے تو مولانا جمشید اندر باتیں کر رہے تھے اور اس کے بعد اسلام علیکم والیکم السلام ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں یہ اندر جاتے ہیں اندر کوئی بھی نہیں ہوتا صرف مولانا جمشید ہوتے ہیں یا پھر افتخار تھا کروتے ہیں مقصد یہ کہ ابھی وہ زندہ ہے میں نے جنات کو بکرے کھلائے ہوئے ہیں جنہوں نے بکرے جنات کو کھلائے ہیں لاہور میں میرے ایک دوست ہیں کبھی آپ کو وقت ملے اور آپ ٹائم نکالے میں آپ ان سے ملوا دوں گا بڑے اچھے بزنس مین ہیں آپ کی صحافت کے ساتھ بھی کسی طرح سے وہ جڑے ہوئے ہیں اور بہت بڑا کار ڈیلر کے طور پر بھی ان کا بہت بڑا نام ہے لاہور میں وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جنات کو بکرے کھلائے ہوئے ہیں وہ بھی اسی وہم میں تھے کہ جنات کوئی نہیں ہوتے پھر بابا جی جو تھے جو عامل جو تھا وہ ان کا بھی بڑا اچھا دوست تھا تو ایک دفعہ پھر سبزہ زار میں یہاں جو اس دور میں جب سبزہ زار ابھی ڈیولپ بھی ہو رہا تھا کم گر تھے وہاں پر انہوں نے پھر اس کا منظر دیکھا تھا کہ وہ جنات کی بکرے لے کر گئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر بکرے رکھے ہیں اچھا یہ جو مت ہے کہ جنات چمٹ جاتے ہیں اور وہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں کیا جنات بھی سیکس کرتے ہیں سیکس آپس میں تو کرتے ہیں نہیں جن سے چمٹ جاتے ہیں آپس میں تو نہیں چمٹنا علاق چیز ہے سیکس کرنا علاق چیز ہے دو چیزیں علاقے لگے ہیں جنات کا عاشق ہونا میں اس سوال کو ری فریز کر لیتا ہوں کیا جنات مردوں سے مطلب انسانوں سے شادی کر لیتے ہیں لیکن اسلامی کتابوں کے اندر بہت ساری روایات موجود ہیں کہ جنات جو تھے وہ انسانوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ مراد یہ ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے وہ اپنے جن سے مخالق کے ساتھ شادی جو تھے وہ کر سکتے تھے جو نکاح کی کے حوالے سے جو بات ہے اس حوالے سے دو طرح کی باتیں ہیں علماء کی اور مفسرین جو تھے ہیں اور بڑے قابل احترام جتنے بھی ہمارے اولیاء گزرے ہیں اس حوالے سے ایک بات ہے کہ ہوتے ہیں لیکن اس کو غلط سمجھا جاتا تھا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا وہ کس کا ہوگا کیا بتائیں گے تعرف کس کو کروائیں گے تو یہ چیزیں تھیں ابھی آپ کو میں بات بتا رہے تھا وہ تو بہت دور کی بات ہے جنات کے سیکس کے حوالے سے کہ ایک لاہور کے بہت بڑے پراپرٹی ڈیلر ہے مجھے ان کا فون آ گیا وہ کہنے لگے کہ میں ایک مسئیبت میں ڈیلر ہے اچھا کہ میں ایک مسئیبت میں پڑھ گا میں نے کہا جی بتائیے کیا ہے کہنے لگے کہ میری حالت بگڑتی جا رہی ہے اور میری جو بیوی ہے وہ جنزادی ہے وہ کہتی ہے میں جنزادی ہوں میں آپ بھی بڑا شوق دھو گا میں نے کہا آج کل کے دور میں بزنس میں نے یہ کہا کہ میری بیوی جنزادی ہے جنزادی ہے میرے ساتھ پھر ان کی ذرا تھوڑی سی باتجیت بڑھتی گئی تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے دوسری یا تیسری شادی کی ہوئی تھی ریفرنس زیادہ نہیں دوں گا کیونکہ بات وہاں تک پہنچ جائے گا میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس کی تصویر جو ہے وہ مغوا کے دیں اور دوسرا ہے کہ میری ان سے بات کروائیں بڑا رزقی تھا میں عمومن لیکن بعض طرح ایسا ہو جاتا ہے آپ کرنا پڑتا ہے ریفرنس درمیان میں ایسا تھا میں اسے نتیجے پر پہنچا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میں نے کسی ایک عالم دین کی طرف ان کو ریفر کر دیا کہ معاملہ ان کا واقعی خراب ہے تو یہ ایک ملیں اب دوسرے ایک اور صاحب ہیں وہ بھی کافی تگڑے ہیں ان کا بھی یہ کہنا کہ میری بیوی جو ہے وہ بھی جنزادی ہے اب کیسی بات کی جائے اب میں نے جب ان سے دوبارہ میں نے کہا آپ اپنی تصویر بجوائیں اگر اجازت ہے بیگم کی تصویر انہوں نے بیجی ساری میں نے دیکھا پھر بات چیتی تھی میں نے کہا آپ ایک سیکیائٹریس سے ملیں اور وہ زیادہ ضروری ہے آپ کی بیوی جنزادی نہیں ہے اور وہ اس وقت نفسیاتی طور پر بہت زیادہ تقریف میں ہیں اور جہاں تک اس کے مسائل ہیں بہت اُلد چکے ہیں آپ ایک ڈاکٹر کو ملوائیں تو نئیم صاحب ایسا نہیں ہوتا تقریباً نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ تر جو کیسز ہیں جتنے بھی میرا جو خیال ہے کہ یہ فیک ہوتے ہیں اس میں جنات جو ہے انسانوں کو نہیں چمٹتے انسان کے اندر خود اس کے نفسیاتی مسائل ایسے ہیں کہ انسان جن نہیں چمٹتے نہیں چمٹتے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کو نہیں چمٹتے لیکن جن کو چمٹتے ہیں وہ چمٹتے ہیں چمٹتے بھی چمٹتے ہیں خون کے اندر گردش کرتے ہیں جن آپ کے ساتھ ہے کرین آپ کے ساتھ ہے ان چیزوں کو تھوڑا سا ٹیلی کرے نا جنات کیوں آ جاتا ہے اس میں جب شیطان آپ کے خون کے اندر گردش کر سکتا ہے احادیث موجود ہیں اس میں تو آپ اس چیز کو تصور کریں نا تو جن تو شیطان ہی ہے نا شیطان بھی جن ہے جن بھی شیطان ہے وہ کیسے آ سکتا ہے کس طرح سے کر سکتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس انسانی وجود کے اندر وہ خصوصیت رکھی ہے یا جن کا انسان کے ساتھ ایسا تعلق موجود ہے کہ وہ حلول کر جاتا ہے اور ایسے واقعہ تو دیشمار بہت زیادہ ہیں یہ ہوتے بھی ہیں لیکن آج کل کی میں چھوٹی سی عرض کر لوں نا یہ جو ہم واقعت کہتے ہیں نا ہم نفسیاتی مسائل کو جن ہے انسان نفسیاتی طور پر خود جن ہے انسان کے اندر کا جو وجود کو آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں انسان کبھی اپنے اندر نہیں اپنے وجود کے اوپر اپنی ساخت پر غور نہیں کرتا اگر انسان یہ سمجھ گئے نا کہ وہ خود کیا ہے تو اس کو جنات کی بھی سمجھ آ جاتی ہے جنات اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے اچھا مجھے ایک بات یہ جو اکثر ہمارے خاص کر جو پسماندہ یا گاؤں گا ہے تو کہ لوگاں وہاں پہ اکثر ہوتے ہیں ایک سی لڑکی کی چادی نہیں ہو سکتے اس پہ جن عاشق ہو گیا یہ چادی نہیں کرنے جنات ایسا ہوتا ہے ایسے واقعہ بیشمار ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے نفسیاتی مسائل بھی ڈپریس ہو جائے کسی سے بات نہ کرے اس کے ہرمونل ایشیوز جو ہوتے ہیں نا وہ تو آپ کبھی کسی گھائنی والے سے پوچھیں آپ کو بتا دیں گے اور اس کے بعد جو ماہر نفسیات آپ خود بتا دے گا کہ اس عورت کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے نہیں پھر عامل کیسے اگر جس کو چمٹ جائے چلیں یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا عامل جن چپٹ گیا حقیقت یہ بن گی آگے کسی پٹڑیل عاشق ہوگی یا جن عاشق ہو گیا تو پھر جو عامل نکال دیتے ہیں مجھے نارمل بھی ہو جاتا ہے وہ بھی تو ہے نہیں نہیں میں نے کہا نا کہ آپ پیچھے دس پرسنٹ کو یا پانچ پرسنٹ لوگ تو رکھیں جن کو چمٹ بھی جاتے ہیں نا تو وہ اپنی دعا سے یا اپنے عمل سے اپنے ہونر سے عامل جو ہے اگر اس کے پاس وہ علم ہے تو وہ نکال بھی دیتے ہیں نا نکل جاتے ہیں وہ کسی ڈاکٹر کی میڈیسن کھانے سے نہیں نکلتے میں نے میری ان سے ڈسکشن ہوتی ہے کیونکہ مائنڈ سائنسز کو میں پڑھتا ہوں میں سٹوڈنٹ ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں جو ہے فیتھ کی جو تھیرپی ہے فیتھ میڈیسن جو ہے یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آلٹرنیٹیو میڈیسن کے طور پر جو ترقی پار یہ پاکستان میں تو اس کا بھی ہم ذکر کریں تو ہم تاغوت کہلاتے ہیں اس لیے اس لیے لوگوں کو نہیں پتا لیکن یورپ میں امریکہ میں جو فیتھ جو تھیرپی ہے فیتھ میڈیسن جو ہے اس پر بڑی تحقیق ہو رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہی ہے اس کو آلٹرنیٹیو میڈیسن کے طور پر لیا جا رہا ہے اور دوسرے مذاہب کے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں ہم جو مسلمان ہیں اس پر کم کام کرتے ہیں جو کرے ہم اس کو جاہل کہہ دیتے ہیں یا پھر یہ کاروبر بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں جس کے پاس یہ علم ہے وہ تو جنات کو نکال سکتے ہیں جنات کو نکال بھی جیتا ہے نکال کے مار بھی جیتا ہے ان کو کئی مسلمان بھی کر لیتا ہے ایسے بھی میرے دوستہ خواب ہے ایسے پیر صاحب بھی موجود ہیں جنہوں نے لاکھوں کے حساب سے جب جنات نکالے تو ان کو مسلمان بھی کیا ہے آجا شاید نہیں یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہمارے عامل یہ پیسے دے کے کسی کے خلاف کہتے ہیں کہ آپ نے سایا آ گیا یا اس کے خلاف کام کروا دیا یا کسی کو بیمار کروا دیا یا ایسے بھی کام جنگی بلکل ایسا ہے ابھی تو آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں بہت زیادہ چرچہ ہوا تھا کون سے جرنل صاحب ہیں جن کے گھر میں ایک صاحب جتے ہانڈی چڑھانے کے لیے گئے تھے اور بڑا مشہور واقعہ ہوا ہے سوشل کہ جی وہ ہمارے جو بڑے طاقت وار جرنل صاحب میں تو انہوں نے ایک عامل کی خدمات حاصل کی اور دشمنوں کو مارنے کے لیے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہانڈی چڑھائی ہانڈی چڑھانا ایک عمل ہے جادوی عمل ہے جو کسی طور پہ بھی پسندیدہ نہیں ہے لیکن اپنی اپنی لوجک ہے اب لوگ جو ہے یہ کام بھی کرتے ہیں تو جو جادو گرید کے حوالے سے آپ چیزیں ہیں وہ تو ہوتی رہتی ہیں ہر طرح کے جو اپنے محبوب کو قدموں میں رکھنے جادو جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے کلمہ مبارک کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا جو مرضی کرنے یہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ نظر بندی ہو جائے آپ جو چاہے مسائل تشکار ہو جائیں لیکن جب آپ کسی صحابے نظر کے پاس جاتے ہیں یا آپ متقی اور پرہیز کر رہے ہیں ایک طرح یہاں پر جو بات چونکہ یہ بڑی نازک ہو گیا تو میں ایک واضح کر دوں اگر کسی کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ مجھے جادو ہو گیا میرے مسائل نے کر دیا میرے رشتدار نے کر دیا میرے دوست نے کر دیا میرے محبوب نے کر دیا میری سالی نے کر دیا میرے دوسری بیوی نے کر دیا میرے سوسر نے کر دیا کسی نے بھی کر دیا میرے کاروبری حدیف نے کر دیا تو میرے بھائی آپ باوضو رہنا جروع کر دیا باوضو وضو وضو کو صحیح طرح سے سمجھیں وضو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر نماز کے اندر حضوری پیدا کریں بلکل حضوری کے ساتھ ٹکریں نہ ماریں آپ ذرا صحیح طریقے سے نماز بنیں یقین کریں مزہ لیں زندگی میں دو چیزیں آپ کے لیے بڑی کلیر ہو جائیں ایک تو آپ کو کبھی زندگی میں دپریشن نہیں ہوگا کبھی دپریشن نہیں ہوگا جو حضوری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے حضوری سے مراد یہ کہ صرف نماز میں صرف خدا کا تصور ہے پر خدا کے ساتھ ہی وہ اپنے باتیں کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس سے بڑا چلا اس سے بڑی دعا اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جب انسان کو محفوظ کرنا تو اس لیے نماز دی کہ میرے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے اور کونسا طریقہ ہے اسباب تو ہیں کہ چلو چیارٹی کر لو چیارٹی تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمانوں کو ان تاغوتیت سے شیطانیت سے اور ان مہموں سے اور ان مسائل سے بچانے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے قرب میں لانے کے لیے نماز دیا ہے یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ نماز جس آپ مجھے بتائیں آپ کسی عالم دین آپ کے بہت سارے دوست ہیں بڑے بڑے مولوی آپ کے دوست ہیں کوئی مولوی کوئی عالم دین کوئی مذہبی آدمی آپ نے دپریشن کا شکار دیکھا ہے سچے دل سے نہیں نا ہوتا ہی نہیں ہے بہت کام ہوتا ہے جب آپ مطمن ہو جاتے ہیں آپ کے دپریشن ختم ہو جاتا ہے اور اس حوالے سے میں آپ کے ایک اور مذہبی آدم اس کے اندر بڑی بہت بڑی سائنس ہے اس نے جہورپ بڑا امریکہ بڑا کام کر رہا ہے امریکی کانسل جرنل تھے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیا نام ہے اس کا یار وہ موٹا زمین وہ لاہور میں کیا نام ہے ایک دام ہی میں مرے ذہن سے نکل گیا ہے برائن ڈی ہنٹ برائن ڈی ہنٹ جو تھے وہ میرے بڑے اچھے دوست مان گئے تھے انہیں جب یہ اس حوالے سے چیزوں کا پتا چلا میری کتاب کا پتا چلا میرے معاملت کا پتا چلا تو مجھ سے ریکویسٹ کیا کرتے تھے کہ تمہیں ہم امریکہ کیوں نہ دے جائیں تو میں ریسرچ کا حصہ بنو کیونکہ میری کتاب اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس کا رشیہ میں بھی جو وہاں سے جو سیکیٹریس رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ٹرانسلٹ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں کہ جنات انسانوں کو کیسے کیسے جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں کیونکہ ساری دنیا آپ کے اندر جنات تو موجود ہیں انگریزی بولنے والی فرنچ بولنے والی رشیہ بولنے والی ہر طرح کے جنات موجود ہیں تو یہ چیزیں جو یہ علمی جب میں بات کرتا ہوں تو ہم یقینی طور پر تاہو ہی کہلائیں گے اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس وقت یورپ کی بہت ساری یونیورسٹیوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر اب اکلٹ سائنسز اور میجک کی جو ایم ایس لیول کی جو ڈگریز دی جانے لگی ہیں اور یہودی تو اس پر بے تہاشک کام کر رہے ہیں تو اس پر علم کے طور پر سیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو اور خاص طور پر جو مسلمان ہیں انہیں اس ساری معاملے جو جیسے میں نے پہلے دیئرز کیا ان کو علم کے طور پر بھی سیکھنے کی ضرورت ہے لیکن یہ منشاہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جنات کو قابو کر رہا ہوں اچھا میں اسی پہ ایک بات کرنا چاہ رہا کہ آپ نے ہماری ساری گفتربوں میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو عامل ہے وہ جنات کو قابو کر رہے کر کے ان سے کام کروا لیتے ہیں پھر عامل لوگوں سے پیسے کیوں لیتے ہیں وہ جنات کو کیوں نہیں کہتے کہ پیسے لیتے ہیں ہاں بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے بلکل کہ جنات آپ کو پتا ہے کہ جنات بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں عامل جو ہوتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں انہوں نے جنات کو خوش کرنے کے لیے جس کٹیگری کے جنات کو انہوں نے قابو کیا ہوتا ہے انہوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوتا ہے اس معاہدے کے تحت انہوں نے جنات کو خوش کرنا ہے اب بڑی اب میں تھوڑی سی ایک اور طرف نکلنے لگا ہوں تو ذرا تھوڑا سا تحمل سے سنئے گا کہ اگر ایک کالا علم کرنے والا بندہ ہے وہ پیسے لیتا ہے اس نے جنات کو قابو کیا ہوا ہے اپنے کالے علم کے زور پر تو کالا علم تو شیطانیت ہے شیطانیت وہ ہے گندگی ہے گندگی ہے حرام زدگی ہے حرام زدگی ہے تو جنسیت ہے جنسیت ہے تو پھر آگے دنیا بہت بڑی جو آ جاتی ہے اور اس میں پیسہ تو چاہیے آپ کہاں سے پیسہ آپ کے پاس ہوگا عورتوں کے ساتھ جس نے معاہدہ جو کر لیا یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح کا جن ہوگا وہ جس طرح کا عامل ہوگا وہ کریں گے یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کالا علم کرنے والے میں بہت سارے جنسیتے جو دیکھے ہیں انسان جو دیکھے ہیں عامل دیکھے ہیں سب تباہ حال سب کے گھر بر بات میں نے ایک بندہ بھی ان میں سے خوش آمی دیکھا ایک بندہ مجھے ایک بندہ مجھے ملا تھا جو کالا جدو کرتا تھا لیکن اس کے بعد وہ تائب ہو گیا اور پھر وہ نورانی علم کے اندر آ گیا تھا اس نے مجھے ملاقات کے لیے بھولایا تھا اور بڑا اللہ تعالی نے اس پر کرم کیا کہ وہ اس نکل آیا ہے وہ تو وہ بندہ جو قبر سے مردے نکال کر تو عمل کیا کرتا تھا اس طرح کے لوگ بھی ہیں تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ وہ پیسہ دیکھیں جو پیسے کی جو حوث ہے وہ آپ بہت سارے آپ نے دنیا میں ہمارے دنیا بھی معاملات میں بھی تو آپ ایجنٹ کے طور پر بھی تو ہوتے ہیں لوگ کسی کا نام لے کر تو آگے فرنٹ پر آکے تو پیسے ان کے نام کا لے رہے ہوتے ہیں اور کھا خود رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ہاں جو دو نمبر طریقے سے کاروبار ہوتے ہیں کہ خود ڈائریکٹ پیسے نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کا نام لے کر کسی کا کام کرانے کے لیے جو پیسے جنات کا ایک وجود آپ نے جب کسی سائل کو دکھا دیا آپ نے عمل کا تو اس کے بعد وہ متاثر ہوگا پیسے تو دے گا اب جو پیسے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کینیڈا سے مجھے ایک فون آئے میں اس کو اس طرح کہہ لوں کہ ان کی بھی لیمٹس ہوتی ہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا جو عقیدہ کیا لوگوں کا بن جاتا ہے جو خود غرص ہوتا اپنے کسی کام میں مجھے کینیڈا سے ایک صاحب کا فون آیا حافظ قرآن تھے کہنے لگے کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی یہ میں بڑا متاثر ہوا میں ایک مسئلہ تو حال کرتا میں نے کہا جی بتائیں وہ کہنے لگے کہ میرے ایک سٹور تھا بہت بڑا میں بڑی شان شوقت کے ساتھ رہ رہا تھا بڑی ترقی کر رہا تھا میرے سٹور کے سامنے ایک ہندو نے سٹور بنا لیا ہے اب اس کا سٹور چل پڑا میرا جو سٹور ہے وہ ختم ہونے لگ پڑا میرے گہاک ختم ہو گئے ہیں تو مجھے کو بتائیں مجھے جو کوئی ایسا کوئی روحانی طریقہ میں نے کہا میرے پاس تو جنات نہیں یا نہ میں اس طرح کے کام کرتا ہوں تو ایک آپ ایسا کریں کہ آپ تو حافظ قرآن ہیں آپ سورہ مزمل کی تلاوت کریں آپ قرآن اپنے مختلف جو ہے ذکر اذکار کریں تو سارا کچھ خدا کی قسم وہ کہنے لگے وہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ سب ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے کوئی ایسا کوئی منتر بتائیں کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ میں بس جو ہے کوئی میں ایک کالی دیوی والے سے بھی ملا میں نے اس پہ لاحول پڑھی اور میں نے فون باندر دیا میں ایک واقعہ سنوں میں ایسے ہی کرتا ہوں میں نہیں ایسی باتیں سنتا مقصد یہ ہے کہ کتنا لوگوں کو اصلاح کے لیے آپ ایک دو بار بتا سکیں لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں آپ کو آپ زمین پر چلنے والے انشان آپ کو ہواوں میں اڑا دیتے ہیں تو میں ان لوگوں سے بچتا ہوں میں گریز کرتا ہوں کہ میری اس لیے میں نے آپ کو سنایا واقعہ یہ سنایا کہ جو خود گھرز ہوتا ہے بندہ وہ ہر کالے عالم جو عامل کے ساتھ ملتا ہے اور وہ اس طرح کے کام کرنے کی خواہش میں وہ ڈوبتا ہے عورتیں بھی اسی طرح کرتی ہیں اور آپ نے ایسے واقعہ تو دیکھیں اپنی صحابتی زندگی کے اندر کہ عورتوں کے کپڑے اتروا کر ان کے اوپر ان کے بدنوں کے اوپر بھی ایسے عمل لکھے جاتے ہیں اسی طرح کہ آپ بہت سارے واقعات ہیں آپ دیکھیں آپ اقرار الحسن نے بہت سارے ایسے پروگرام کر کے دکھا دیئے اور آپ ایسی ایسی جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں جانے والے جو ہے جو مجاور جو بیٹے ہوتے ہیں وہ عورتوں کی شلواریں اتروا لیتے ہیں وہ مردوں کی شلواریں اتروا لیتے ہیں کسی کا ازار بند اسے اتروا لیتے ہیں اسی طرح کی زندگی دیکھیں یہ کاروبار ہے جنات کے نام پر شیطانیت یہ جو کرنے والے لوگ ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر بڑے قابل ہوگئے ہیں یہ روحانیت نہیں ہے یہ شیطانیت کی راب ہے ایک بات کو میں واضح کر لیم جو لوگ راہ سلوک پر چلتے ہیں اور صوفیت پر چلتے ہیں صوفی بن کر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی روحانی اقدار جو ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اللہ کے تعلق سے انہیں جنات کی ضرورت نہیں ہوتی جنات خود آگے پیچھے جو ہے گمتی پھرتی ہے ان کے دنیا وہ ان کا ان کی نیت ہی نہیں ہوتی ان کی نیت میں کسی جگہ بھی آسان نہیں ہوتا کہ میں نے جو علم سیکھ رہا ہوں میں جو ذکر کر رہا ہوں جو میں تسبیح کر رہا ہوں یہ جنات کو تسخیر کرنے کے لیے کر رہا ہوں جو صوفی کہتا جی میں صوفی بن رہا ہوں اور میں جنات کی تسخیر کے لیے یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں وہ اس رات کا مسافر ہی نہیں مسافر ہی یہ عامل ہوتے ہیں اچھا نہیں تسخیر سے جب ایک لیمیٹڈ آپ میں بینیفٹ لینا ہے تو جس کو پھر تو تسخیر کا فائدہ ہی نہیں ہے جیسے میں نے سوال کیا تھا کہ جو عامل ہے اس کو پیسے ہی نہیں مل رہے ہیں نیچر کو سمجھیں پہلے ایک چیز جنات کے اندر تقریباً سمجھ لیں کوئی سیونٹی ایٹی پرسنڈ جو ہے نا کوئی شارح ہوتا ہے گرم مزاجی ہے غصہ ہے نفرت ہے اسبیت ہے اسبیت یہ ہے چاہے وہ جتنا بڑی مسلمان ہو جائے جتنا پکا مسلمان بھی ہو جائے وہ جتنی مقدس جگہ پہ بھی رہتا ہے اس کی آپ جبلت چینج نہیں کر سکتے ان کو غصہ بھی ہے نفرت بھی ہے سارے چیزیں آتی ہیں اس کی نسبہ جو انسان ہے اس کے اندر 50% ہے 50% بھی چھوٹا نہیں ہوتی جو چیزیں انسان کا تکبر انسان کی گمنڈ انسان کی اسبیت انسان کا غصہ انسان کا زہیلہ پن انسان سے بڑا قاتل کون ہو سکتا ہے کس طریقے سے یہ سارے چیزیں آپ دیکھیں اب مقابلہ تو ہوتا ہے مفرشتے تو محسوم ان کے پاس تو ساری ایسی ان کی جبلت ہی ایسی نہیں ہے اب یہ دو مخلوقوں کے اندر یہ ہوتا ہے یہ جانگ ہوتی ہے یہ مسائل جو ہوتے ہیں تو جنات کی جو اسبیت جو ہے نا وہ انہیں مجبور کر دیتی ہے کہ وہ جو عامل ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ عامل جو آپ تگڑا علم ہوتا ہے نا وہ ہی کابو کرتا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے چیز میں آپ کو پہلے بتایا علم بھولتا ہے اس پر ایک بحث کرنے کی الگ سے ضرورت ہے لیکن باہرہ علم تو ہے نا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں صرف جنات کو جو کابو صرف مسلمان کر سکتے ہیں ہندو نہیں کر سکتے جاہے جا کے دیکھیں بودمات کے لوگ کرتے ہیں یسائی کرتے ہیں یہودی کرتے ہیں بلکہ سب سے زیادہ کرتے ہی ہوا ہے سب سے زیادہ اس وقت جو جنات کو کابو کرنے والی جو اس وقت اس دنیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ یہودی ہیں جو قبالہ علم کی بنیاد پر جو ان کا بڑا جدی ایک جادوی ایک عمل ہے جو بڑے بڑے عامل ہیں مختلف ملکوں کے اندر وہ تو اس طرح کرتے ہیں ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے سفلی علم کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں یہ ساتھ کر کے دنیا کو فتح کرنے کے چکر میں یہ بلکہ ہے اس میں یہ میں بتاؤں کہ قبالہ علم ان کی بہت بڑی ایک مقدس ان کے نزدیک جو بنیادی طور پر تو فتنہ ہے جو ان کے لئے مقدس ہو چکا ہے علم کہ وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے اس کو علم کو استعمال کرتے ہیں اپنے ہر بڑے کاروباری شخصیت کے ساتھ قبالہ علم کرنے والا ایک عامل موجود ہوتا ہے جی بلکل اور ان کی کتاب میں جس کو ربی بھی کہتے ہیں ربی علاق چیز ہے ربی کا بلکل علاق ہے جو ربی جن کو کہتے ہیں وہ قبالہ والوں سے نفرت کرتے ہیں وہ ربی کو جو آپ آسانی سے سمجھ لے کہ ان کے صوفی ہیں ایک طرح سے میرا جو خیال ہے میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو اور قبالہ آپ سمجھ لیں کہ میجک والے جس طرح ہمارے ہاں ایک عامل ہے یا کوئی علم کرنے والا ہے اس طرح کا جو ہپناٹیزم مگرہ بھی کرتے ہیں وہ علم کی ہے نا ہپناٹیزم کریں شما بھی نہیں کریں آپ جو بھی علم آپ استعمال کریں اکلڈ سائنسز کے مطابق جو ہے نا آپ دیکھیں اکلڈ سائنسز شما میں نہیں ٹیلیپیٹی کا علم ہے یا اس کا وجود یہ پریکٹس کی بات ہے ساری کے ساری اب آپ دیکھیں ہوا بھی تو لوگ اڑھ لیتے ہیں نا آپ طبت کے پہاڑوں کی طرف ایسے ایسے عامل وجود ہیں جو ہوا کے اندر خود کو معلق کر لیتے ہیں تو وہ کیسے کر لیتے ہیں یہ دنیا چھوٹی دنیا جائیں کسی کو تجربے کی ضرورت ہے جا کے دیکھ لے جائیں یہ ایسے واقعت موجود ہے علم ہے یہ علم کی طاقت یہ ہے یہ میں کہتا ہوتا ہوں جو آپ نے کبالہ علم کی باقی وہ بیٹھے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کسی بھی وہ کسی ہنڈیا ٹائپ کی چیز میں تصویریں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ سکرین بن جاتی ہے وہ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں جادو کر فلموں بھی دیکھا بڑی سری جیگہ پیس پڑا بھی ہے میں نے بھی تو وہ اس طرح ہوتا ہے اب فلموں کی بات تو آپ نے فلموں کی کر دیں وہ تو ساری کے ساری ٹیکنیک بھی ہو سکتے ہیں آپ اس کی بنیاد پنی کہہ سکتے لیکن فلموں کی کہانیاں جو ہیں وہ متاثر تو کسی خیال سے ہوتی ہیں فلم کی چیزیں جو انسانی ذہن میں آتی ہیں کہیں نہ کہیں وہ موڈیفائی کر دیتے ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ جب کر دیتے ہیں مولاک چیز ہے لیکن ایسا ہوتا ہے دیکھیں جب آپ معوری دنیا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کو گیان ملتا ہے تو کرتے ہیں گیان اب اچھا ہے یا برا ہے یہ چیز ہم کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کی بات ہم کر رہے ہیں لیکن میری نظر میں جو جو اہل شریعت جو ہیں اہل شریعت ان چیزوں پر یقین نہیں کر سکتے ان کے سامنے کوئی ہوا میں اڑ کر بھی دکھا دے وہ نہیں کر سکتے ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے بہہم سے بچنا ہے ہم نے شرک سے بچنا ہے ہم نے ہمارے ذہنوں کے اوپر وہ چیز تاریخ نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے صرف اللہ کی راہ پر جو چلنے والا جو تصور ہے نا وہ ہونا چاہیے لیکن گمراہی یہی پر ہوتی ہے کیونکہ ہمارے علماء جو ہے اس تفریق کو واضح نہیں کرتے ہمارے ہاں علماء سے ایک غلطی ہو چکی ہے غلطی یہ ہے کہ جو روحانی علم ہے اور جو قرآنی علم ہے یعنی کہ آپ دین کا جب علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ روحانی علم حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہر عالم دین کو اس کی مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے آج نہیں بہلے سے حضرت مجدددالف ثانی نے تو اس کو بقاعدہ سائنٹیفک بنیادوں پر شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد بہت زیادہ جو ایسے عالم دین پیدا ہوئے تھے جو سپرچولی بہت زیادہ سٹرانگ تھے یعنی کہ مجاہدے کیا کرتے تھے وہ جناہت کو پکڑنے کے لیے نہیں کرتے تھے وہ مجاہدے کیا کرتے تھے تسبیحات کیا کرتے تھے یعنی کہ وہ اپنی روحانی اقدار کو بلاند کرنے کے علاوہ اور دوسری دنیا کے اندر جھانکنے کے بھی اتنی اصلاحیت ان کے اندر موجود ہو جاتی تھی اللہ چاہتا تھا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں تھا بھی یہ بات بڑی واضح کرنے والی ہے اللہ کی رضا کے بغیر ان کا ایمان ہی یہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے میں کچھ نہیں کرتا میں پڑھتا ہوں اللہ نے اتا کرنا ہے تو یہ ہونا ہے اللہ نے مجزت اتا کیا تو میں ایسے لوگوں سے بلا بھی ہوں ایسے ایسے مجاہد لوگوں سے جو طالبان کے سمانے میں جو لاہور میں جب میری ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں بڑے بڑے جو طالبان کے جو مجاہدین تھے وہ ایسے ایسے ان میں صوفی بھی تھے جو صوفی جو تھے جو سب سے زیادہ حضرت مجددہ لقصانی کے تعلیمات کے نتیجے میں جو سب سے زیادہ جو صوفی جو پیدا ہوئے جو مجاہدے کیا کرتے تھے وہ افغانستان یا ان پہاڑوں کی طرف سے زیادہ پیدا ہوئے اور ان کو بقاعدہ سنت دی جاتی تھی وہ چاروں سلاسل کی ان کو مجاہدہ کروایا جاتا تھا ایک سلسلے کا نہیں ہوتا تھا سلسلے قادریہ نقش پدیہ چیستیہ سارے جتنے بھی تھے سلاسل جو ہے ان کی کروائی جاتی تھی میں ایسے مجاہدوں سے ملا ہوا ہوں کہ وہ آٹھ ہٹ گھنٹے تک جب امریکہ کے ساتھ اوپر سے بمباری کرتے تھے آٹھ ہٹ گھنٹے تک وہ دریا کے نیچے پانی میں چلے جاتے تھے اور پھر نکلتے تھے وہی کلاسل کو ہوتی تھی میں نے زبانی خود سنا ہوا بات ہے کسی کی بات نہیں کر رہا میں میں نے ان مجاہدوں سے خود سنا ہوا ہیں مجاہد آٹھ ہٹ گھنٹے پانی میں رہ لیتے تھے دریا کے اندر اور وہ میں نے اس طرح کہ ان کو صوفیت کے لبادی میں میں نے دیکھا ایک بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کے اندر جو بقاعدہ اس کا مجاہدہ کرتی ہے اور بہت زیادہ اس کے افغانستان ایران اور مختلف دنیا کے ملکوں کے ساتھ تعلق ہواستے بھی ہیں وہ جو اس روحانی حوالے سے بہت زیادہ مجاہدہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی نسبت جو ہے رہی ہے ان مجاہدہ ان میں جو بہت سارے افغانی جو ولی اللہ میں تو کہتا ہوں جو صوفی جو ہیں وہ اور ان کو تو میں نے عام دہاری داروں کے روپ میں بھی دیکھا ہے کہ لیکن مشقت کر کے کماتے تھے لیکن کس کس طرح سے میں نے ان کی روپ دیکھتے جب ان کی کہانیاں میں سنتا تھا میرے روم پر کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ میں نے لکھا میں نے ایک زمانے میں میکزین سسٹم ٹو ڈے نکالا تھا اس میں میں نے یہ لکھی ہوئی ہیں ساری داستانیں ان سے سن کے شاہد صاحب جو آپ نے جن بابا جی سے جن سب جن سے آپ کی ملاقات بیس دن آپ نے گزارے ان کی عمر کتنی ہے میں نے بتایا کہ ہزار سال کے تو قریب اس دور میں مجھے بتایا ہزار نونسو سال اتنی عمر تھی ان کی اور ان کے بیٹے گازی کی عمر کتنی تھی گازی کی تو کم عمر تھی بچہ تھا نا ابھی تو میرے خل کوئی سو سال یا اس کے قریب قریب پر عمر ہوئی تو ان کی انہوں نے بتایا کہ ان کی عمریں کتنی ہوتیں عمریں تو اس وقت میں ایسے جناس سے بھی ملا ہوں جن کی عمر جو ہے وہ پینتیس سو سال ہے میں ایسے جناس سے بھی ملا ہوں جن کی دو ہزار سال ہے اب یہ مختلف طرح کے واقعات ہیں مختلف طرح کے مقامت ہیں میں تو ایسے جنات سے بھی ملا ہوں جو قلعہ رہتاز کی اس پہاڑیوں کے نیچے ایک ایسی چلا گا ہے جہاں حضرت گوشہ گنج بخش کے ایک خلیفہ کا مزار ہے سید احمد شاہ کا وہ جو مزار ہے نیچے وہاں جہاں طاہر القادری صاحب جا کے ایک دفعہ چلا کیا تھا وہاں پہ جنات کی ایک مسجد تھی میں وہاں پر ابنے میں گیا تھا اور اس کے علاوہ جو دریائے راوی کے کنارے جو یہاں پر ایک بڑی پرانی جگہ ہوتی تھی ایک دفعہ ناگی بی ایسا مجھے وہاں لے کر گئے تھے وہاں پہ بھی جنات کے ساتھ کوئی ایک علمی میرا ایک مسئلہ تھا جس کو میں چاہتا تھا کہ یہ میں چیز دیکھوں تو وہ بھی ایسے بھی جنات کے ساتھ ہوئی جنات کی عمرت بہت سے زیادہ ہے اس کا سمپل سا جواب میں آؤں دیکھیں اس پہ بحث شروع ہو جائے گئی جنات کی عمرت کی میں آپ سے سوال نہیں صد کرتا ہوں شیطان موجود ہے جی ابلیس ہے جی ابلیس کب تک رہے گا تو قیامت تک کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں پیدا کب سے ہوا ہے ہم سے دوزار سال انسان سے پہلے انسانوں سے پہلے اب تک کتنے سال ہو گئے بشمار سال لاکھوں میں سال بھی تو ہو سکتے ہیں ابھی تک تائیہ نہیں کر سکے آپ کے حضرت آدم سے پہلے وہ ابلیس کا جو رئیس الملائکہ بنا تھا جس نے زمین پر جب جنات موجود تھے اور جنات کے خلاف شہر پسند جنات کے خلاف جس نے جہاد کیا اور اس کی اتنی عبادت کی اور اس کے بعد وہ فرشتوں کا سردار بن گیا اور بعد میں ابلیس کہلائے ابلیس جنات میں سے جنات کی اولاد ہیں کیا اکیلہ ساری دنیا کو چلا رہے ہیں جب آپ کے ساتھ کرین وجود ہیں جوڑیں ذرا دلیل کو جوڑیں تو ان چیزوں کو بھائی ذرا تھوڑا سا تو یہ حکومت ہے بھی آج کل کے دور میں بڑا ہماری سیاست میں ہوتا ہے کہ چلوں سے حکومتیں بن رہی ہیں بجھل رہی ہیں یہ تو ہر دور میں رہتا ہے ہر دور میں دیکھیں آپ بادشاہ جایا کرتے تھے کسی فقیر کی کھٹیہ میں کیوں جاتے تھے ایسے واقعہ تھا آپ نے بڑے بڑے اولیاء کے پاس جاتے تھے اللہ کے اولیاء کے پاس جایا کرتے تھے اور دعا کے لیے جایا کرتے تھے کئی بادشاہوں نے تو جو ہے اپنی بادشاہت صرف فقیری کے لیے چھوڑ دی یہ وہ جو ہمارے سندھ میں ہے بڑے بزرگ جن پہ بہت سارے لال شہباز دیکھیں بہت ساری ایسے واقعہ تھے جن پہ بادشاہ میرے خالب وہ دعا سے بیٹا بھی ان کو ملا تھا دیکھیں دعائیں جو ہوتی ہیں دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو چیز ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے آپ جتنی اللہ کے قریب ہیں یہ دعا کرواتے ہیں جیسے دعائی لیتے ہیں لیکن چونکہ دنیا دارال اسباب ہے اور یہاں پہ سبب کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا ہے معیشت ہے آپ کو بجلی کا بیل جمع کروانا ہے آپ کو میڈیسن دینی ہے آپ کو علاج کرنا ہے آپ کو گاڑیاں چی لینی ہے اپنے گھروں پر ادھر رہنا ہے آپ نے بچوں کو پر آنا ہے آپ نے باہر جانے تو ٹکٹ خرید نہیں ہے یہ دنیا بھی سارے کے سارے اسباب ہیں شاید صاحب تھوڑا سا اب چونکہ ماشاءاللہ آپ کے اتنا نالج ہے وقت بھی بہت ہو چکا اب تھوڑا سا میں آنگا کہ آپ کی وہ جو صحافتی زندگی جو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس پر بھی بات کریں یہ جو شو بیز کی دنیا آپ نے دیکھی تو جو آج کی شو بیز کی دنیا جو آج سے بیس سال پہلے تھے وہ ایسی تھی یا فرق کیا نہیں بیس سال تو پہلے ایسی تھی لیکن بہت قرآن ہی اگر بات کریں تو ایسی نہیں تھی بیس سال آپ دیکھ رہا کہ میں جو فیملی میکزن میں جب آیا تو میں نے پہلے کرائم فیچر رائٹر کے طور پر میں نے کام کیا اس کے بعد میں ایسی سالپریٹر کام میں نے کیا میں نے ساری جو صحافت کی اصناف ہیں اس میں ایک نیچے لے کر اوپر تک سارے کام جو ہے نا میں نے سیکھے میں نے بکر بیٹ میں کرائم کی بیٹ بہت زیادہ کی اور اسی طرح کی جو چیزیں صحافت کے ساتھ بھی میں نے شو بیز وہ میں نے بڑے قریب سے بھی دیکھا میں جاتا بھی رہتا تھا بڑے بڑے عدکاروں سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھی لیکن میں بتایا نہیں کرتا تھا بہت ساری چیزیں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں میرے استاد میرے منٹور علی سفیان آفاکی صاحب تھے علی سفیان آفاکی ایک پاکستان کی فلمی تاریخ کا اور صحافتی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام آپ دیکھ لیں جتنے بڑے ایکٹر تھے مثلا عدکار ندیم ہوں اور اس کے بعد عدکار محمد علی زیبا شبنم شاہد اور اسی طرح بہت سارے جو ایکٹر جو تھے آفاکی صاحب نے جو مطارف بھی کر گیا آفاکی صاحب نے پچاس کے فلمیں بنائی بڑی سپر ہٹ فلمیں جو تھی آفاکی صاحب کی وہ فلمیں بنیں میرے استاد تھے اور جو لکھتے تھے شو بیز کے حوالے سے انسائیکلو پیڈیا تھے پوری ہسٹوریا تھے وہ لکھا کرتے تھے وہ سارا مہم پیا کرتا تھا سمجھ گیا میرے بار کے لیے آیا کرتی تھی میں ہم سب سے ملا کرتا تھا جتنی بھی شخصیات ہوا کرتی تھی تو لہٰذا ایک تعلق کیوں تھا جو پہلے کی جو جو فلمی لائن تھی وہ بڑی مختلف تھی اب میں دیکھوں آپ کو آج کے دور میں فلم کے در مسالے کے بغیر فلم نہیں ہو سکتی مسالے کے بغیر فلم نہیں ہو سکتی بےہودی کے بغیر فلم نہیں ہو سکتی گانا ننگا ہونا چاہیے الفاظ ننگے ہونا چاہیے بول ننگے ہونا چاہیے میوزک ننگا ہونا چاہیے اور کنجری کو رول کے جو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہیں وہ تماش آئی نہیں تماش بین بن کر آ کر وہ سارے کے سارا دیکھا کریں اٹریکشن پیدا ہو ننگا کیا جاتا ہے فلموں کے اندر اپنے گانوں کے ذریعے سے اور یہ ساری بےہیائی جس کو آپ کہتے ہیں جس کو قبول کیا ہوا ہے ساری پوری سوسائیٹی نے اس سے پہلے وہ جب یہ ایسی فلم بن رہی ہوتی ہے تو اس میں ادا کر رہا سارے کام کر رہی ہوتی ہیں سارے ڈھنکے لگ رہے ہوتے ہیں سارے سین بند رہے ہوتے ہیں لیکن روینس جو دکھایا جا رہا تھا لیکن جب آپ کی فلمیں پاکستان میں بنی گی پچاس کے بعد زیادہ تر فلموں کے اندر میں آپ کو واقعہ سنا گوں میں ایک سوال پہلے پوچھنا سوال آپ کا کرکرا رہ جائے گا بات کریں یہ واقعہ بڑا مزیدہ رہا ہے میڈم نور جہاں کی فلم چیز سنتوش کمار صاحب کے ساتھ ففٹیز کی بات ہے تو سنتوش کمار صاحب کو میڈم نور جہاں کے ساتھ محبت سے بات کرنی ہے لپٹانا ہے ساتھ رومانس کرنا ہے تو سنتوش کمار صاحب درتے ہیں گبراتے ہیں میں کیسے جب پھی لگاؤں میں کیسے قریب ہوں تو میڈم بھی انہیں کہتی ہے یہ فلم ہی بات ہے یہ حقیقت میں تھوڑی تو انہیں لگا نہیں ہے لیکن سنتوش کمار صاحب کے اندر وہ جھروتی نہیں ہے کہ وہ ان کا ہاتھ بھی پگڑ کر ان کو اپنے گریبان سے لگا سکیں یا کو جب پھی لگا سکیں یہ میں شرم اور پسینے چھوٹ گئے دوسری طرف یہ ہے کہ مسارت نظیر کے ساتھ سنتوش کمار صاحب کی کچھ عرصے کے بعد ایک فلم تھی مسارت نظیر ابھی نہیں نہیں آئی تھی مسارت نظیر کو اب ایسا ہی فلم پتن کے لیے جو تھا لقمان صاحب نے یہ مجھے واقعہ سنایا لقمان صاحب بہت بڑے ہدایتکار تھے اپاکی صاحب کے دوسرے ادھر آیا بھی کرتے تھے تو لقمان صاحب کہنے لگے کہ مسارت نظیر جو تھی تھی تو بہت شرار تھی جب اس کو فلم کے اندر لائے گیا تو اس کو سنتوش کمار کے ساتھ اس کا جب یہ رومانس دکھانا تھا کہ وہ آتی ہے بھاگتی ہوئی آتی ہے قریب آتی ہے سنتوش کے گلے لگتی اور بھاگ جاتی ہے شرار کے اب مسارت نظیر کے اندر یہ جرت نہیں تھی حیمت نہیں تھی کہ وہ کرے تو کرے کیسے خیر بڑی مشکل کے ساتھ اس طرح سے سین ہوا کہ وہ بڑی مشکل سے اس نے کروایا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی فلمی دنیا دیو ہماری جو فلمی دنیا وہ ہندی فلمیں تھی یا پاکستانی فلمیں تھی اس کے اندر زیادہ تر فلموں کے اندر اسی طرح کے لوگ تھے جو اس چیز کو بہیائی سمجھتے تھے میں نے ایک ویڈیو بنائی اپنے انقلابی چینل کے اوپر کہ ایک فلم تھی اس کے اندر ایک گانہ ایک ریکارڈ کیا گیا اچانک نام نکل گیا فلم کا ابھی ذہن میں آتا ہے میں بتاتا ہوں اور وہ تھی حکیم شجاہ پاشا نے اس کا جو تو گانہ لکھا تھا کہانی جو تھی اور اس فلم کا کے اندر جو گانہ تھا لونڈیا کا لفظ استعمال کیا گیا تھا خیزہ رہیات کی غالبن حکومت تھی اس وقت تو وہ گانہ جب مارکٹ میں آیا تو بین کر دیا گیا لونڈیا کا لفظ ہے شہر کی لونڈیا کا لفظ ہے اب تو آپ نے نیٹ فلکس سیدھر دیکھے ایسے ایسے ملگر لینگویج یوز کی جاتی ہے اور ہم سب دیکھتے ہیں اس کے گانے کے اوپر سزا سنا دی گئی کہ جو یہ گانہ گائے گا جو یہ گانہ سنے گا اس کو تین مہینے کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا اور یہاں سے ہی ہوا اوڑے لگے آپ مجھے بتائیں کہ لونڈیا تو ہم لفظوں میں استعمال کرتے ہیں اس کو لفظ کو نا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کلچر آپ کی فلموں نے بدلہ ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیں جو سوال یہ جو اس کے بارے میں ایک پرسپشن ہے کہ جو فلمی اداکارہ ہیں ان کے بارے میں پرسپشن ہے کہ یہ آج کے دور میں جو پروڈیوسرز ہیں ان کے ساتھ رات گزارے بغیر یہ فلموں میں نہیں آتی ایسا تھا یا ہے دیکھیں میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھی ایسی کچھ اس کے میں کہوں لیکن جو بات بتایا کرتے تھے وہ تو ایکٹرسز خود بھی یہ ایسی بات ہے کہ جو ہر دور میں تقریبہ رہی ہے آج تک ہے یہ آپ صرف فلمی دنیا کو نہ کہیں اور بہت سارے جو شو بیز سیمی شو بیز جس کو آپ کہتے ہیں جس کے اندر یہ ساری چیزیں وہاں بھی ایسے واقعہ سننے کو ملتے ہیں اور یہ ایک کلچر ہے افسوسنا کلچر ہے شرمنا کلچر ہے اور ایسے بہت سارے واقعہ تھے اس کی بنیادی ہے کہ بجے بھی یہ زیادہ تر سے ہماری جتنی پہلی فلم میں ہوتی تھی ان میں جتنی اداکار آئیں تھی ایکٹرسز ہوا کرتی تھی ان کا تعلق بزار حسن سے ہوا کرتا تھا جتنی بھی ہیں آپ بعد میں دیکھیں عزت تو اگر بزار حسن سے تعلق رکھتی عزت تو اس کو بھی دینی چاہیے اس کا بھی احترام بنتا ہے لیکن جو پڑیوسر سے میرے خال وہ آتے کس نہیں تھے وہ تقلیق کار تو کوئی بہت زیادہ کریٹیو لوگ تو نہیں تھے وہ آپ کو دکھا ہوا کوئی بزنسمنٹ تھے شاک سے فلان جن کی بسیں چل رہی ہیں جن کے وہ لڑائی جگڑے والے لوگ ہیں ڈانس ہیں وہ بنا رہے تھے تو وہ اسی شاک کے لیے بنا رہتے تھے لیکن یہ جو انسان کے ساتھ مرد کے ساتھ جو جنسی حوث ہے وہ تو اس کی طلب میں تو مرتا ہے ایسا خرش کرتا ہے یاشی کس کو کہتے ہیں ان کے بڑے بڑے ڈیرے ہوتے تھے ان کے دیروں پر مجرے ہوتے تھے وہ تو آج بھی ہوتے ہیں اٹھا کے دیکھیں کون کون سی اکٹرس وہاں جایا تھے ملکہ ترینڈرم وہ جہاں ہوتی تھی جنرل رانی وہاں ہوتی تھی اور بہت ساری اکٹرسیں جن کے سب کے نام جو ہیں تو دیکھیں یہ صرف اداکارہ ہی تو نہیں ہوتی تھی اور بھی بہت ساری بیگمات ہوتی تھی جو جا کے محفلے نشات جو تھی وہاں منعقد کیا کرتی تھی یہ سارا کچھ کلچر کا ایک حصہ ہے آپ نے جو بات کی تھی جو بدماش ٹائپ لوگ تھے جو کنٹر لوگ تھے آپ دیکھیں نا آتف چوتھ دیکھتا بڑا بدماش دان گزرہ وہ فلموں کا فنانسر تھا جو پیسہ لوٹتا تھا پیچھے دیتا تھا کئی ایسے پروڈیسر اس نے پیدا کیے جو فرنٹ پر رہا کہ اس کے لیے فلمیں بنایا کرتے تھے اس کو بعد میں پیسے دیا کرتے تھے بہت ساری اکٹرسز جو تھی وہ جھتی تھی جمرود ہے کرتی تھی ہاں جایا کرتی تھی میں نے خود اپنی ویڈیوز میں یہ بات بتائی ہوئی ہے لیکن یہ چیزیں چھپی ہوئی تو نہیں نا آپ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں پاکستان ایک سیکنڈ پہلے یہ جو خواتی سمجھ لیں کہ اس طرح کی جو ڈانسر تھی یا عدا کرائیں تھی یہ جایا کرتی تھی جو انڈر ورڈ کے لوگ ہوتے ہیں پھر پولیس والے آگئے ایک دور میں بیروکریسی آگئی سیاستان آگئے ہر طور میں کوئی نہ کوئی تو ان کا وہ رہا جن کے پاس ہی جائے تو یہ تو کلچر عام ہے یہ انڈیا میں بھی ہے آپ صرف پاکستان میں کیوں گئے تھے لیکن ان میں کریٹیوٹی بھی ہے یہاں کریٹیوٹی نہیں ہے نہیں اس لیے کہ ادارے نہیں ہیں آپ کی یہاں نہیں یہاں کی آپ کی ایکٹرس پروڈیوز جو پہلے جو زیادہ تار ابھی تاکہ جو فلموں کی فلموں کی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ 95-99% جو ہے جو آپ کی پروڈیکشن ہے ایکٹرسز کی یعنی ہیرون جو بنتی ہے اس کا تعلق اس بزار سے یا اسی کے ڈی اینے سے ہے جو اس بزار سے تعلق ہے اس کی کہیں یہ مجھا بھی تو نہیں جو ہمارا کریٹیو ہے یا لکھا رہی ہے وہ صرف رات کو تین چار بجے ہی لکھنے چاہتا ہے ادروائیز وہ کریٹیو کھاؤں نہیں کر نہیں دیکھیں آپ کریٹیو ہونے کے لیے میں آپ کی بات اگر تھوڑی سے کھول کے آپ کریں تو میں میں بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کروں جواب دینے میں مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کریٹیو جو بندہ ہے وہ رات کے وقت کیوں جاگتا ہے اور صبح چار بجے کیوں کہیں چلا جاتا ہے نہیں اس کے بعد لوٹ جاتا ہے نہیں آپ دیکھیں یہ لوٹنے والے جو ہے نا لوٹنے والے لوٹنے والے دھونوں مجہور ہیں ایسی ایسی جو ہے نا مزاج ایسا ہے نا وہاں پر میں بزارے اوسن کی جب ہم کبھی جاتے تھے شو بیس کی بیٹ کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو جانے لگا ہوں ایک دن ہم ایک بڑی خاتون میرے شو بیس کے جو سینئر جنرلیسٹ میں تو اس وقت ابھی سا سا چیزیں سیکھ رہتا نائنٹی ون کی بات کر رہا ہوں میں تو کہنے لگے چلو آج بزارے اوسن جار میں بڑا دھرا سیما بزارے اوسن جار آکے میں کہتے ہیں چلا تجھے آج میں دکھاتے ہوں ایک بڑی ٹاپ کی ایکٹرس آ رہی ہے تو آج اسے تجھے دیکھیں دیکھو یہ لوگ بنتے کے آنے والے وقت میں تمہیں پتا چلے کہ یہ لوگ کہاں سے نکلے ہیں یہ کہاں سے بنے ہیں تو ہم وہاں پر گئے جا کے اس ایکٹرس بڑی ٹاپ کی پاکستان کی پاپولر پنجابی فلم ہوں کی ٹاپ کی ایکٹرس اس کے وہاں پر ہم گئے وہاں پر گئے ہم تو بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر بعد تو جو فلم ہم کہاں کے تصور ہوتا تھا ہمارے ذہن کے کہ وہاں پر ڈھان آ جاتے ہیں بدماش آ جاتے ہیں اور میں تھوڑا سا گھرابی رہا تھا دوست بڑے ریلیکس تھے تو اس کا ڈانس وغیرہ سارا کچھ دیکھا تو دو ڈشکرے آ گئے چھے چھے فوٹ کد موچھیں تو داڑی تو یہ چھاپا پڑ گیا جیسے ہم فلموں کے لئے دیکھتے ہیں بلکل میں اچھا وہ ایسا ہوا سیڈیو شوک کے دیرے دیائے جی اچھا وہ ایسے ہی جیسے ہوا تو طبلہ جو تھا وہ روکیا تو اس ایکٹریس نے ایسے نظریں اٹھا کے اپنی جو عبرو تانکن کے طرف انہیں گئے ہاں کدھر آئے ہو تو وہ ان کے موہ سے نکلا باجی پانچ سور پہ یادیں نظر آپ کام جانا ہے اچھا میں وہ اس کے بھائی تھے ٹھیک ہے اب یہ ہے ایک کلچر جو ہے وہاں کا جو میں نے خود دیکھا ہوگا اس کے بعد افری دفعہ دیکھی ایسی چیزیں جو تھی ہوتی ہیں وہاں کے تو میرے دوست نے یہ بتایا کہ یہاں غیرت کا برائی کا تصور مختلف ہے ان لوگوں کے نسدیق اس چیز کا تصور مختلف ہے غیرت کا جس کو ہم کہہ دیتے ہیں وہ تو اس بزار کے اندر سے جو ہے پھر آپ کو واقعہ پر واقعہ سنائیں تو کیا ہے بہت ساری بڑی ٹاپ ایکٹرسز بھی بن گئی لیکن انہوں نے اپنی دکانیں وہی پر رکھی اچھا ایک اور بات بتائیں اور یہی لوگ ہیں جو آپ کی فلم ڈسٹی کے اندر آئے اچھا ایک عام پبلک کے لیے ہم دونوں چونکہ الیکٹرانیک پرینٹ ملے گیا دونوں ہمیں دیکھیں آپ ہیڈ بھی کر رہے ہیں مختلف تو شو بز کے سہٹ کے اب تو خیر اتنا شو بز ہمارے سٹوڈیو بھی ویران پڑھے ہوئے ہیں تو اب آ گیا اس کی جگہ لے لی ایک طرح سے انٹرٹینمنٹ کی ڈراما بن گیا ٹی وی چینل نیوز چینل نیوز چینل میں بھی خواتین کام کر دی تو دو طرح کے آپ کو لوگ ملتے ہیں ایک جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اچھی کام کرنے والی خواتین اور دوسری جو خود بہت ڈیسپریٹ ہوتی ہیں تو دونوں طرح کے مرد بھی ایسی طرح دونوں تو آپ کا جو ایکسپرینس رہا آپ کو لگا کہ ہر معاشرے میں ہر جگہ پہ مرد ہی غلط ہوتا ہے عورت کو صرف ایکسپلائٹ مرد ہی کرتا ہے خواتین میں آپ نے دیکھا کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں غلط ہوتی دیکھیں یہ بڑا نازق آپ نے سوال کیا اگر میری ذاتی رائے لیے میرے تجربے کی رائے مرد پہ بہت بڑی ذمہ داری جرنلیزم میں کبھی مشکل تھا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دور میں تو لڑکین بہت کم آیا بڑا مشکل ان کا ہوتا تھا اب ہم چونکہ ہمارا جو صحابت خود بھی ہو چکی ہے میں اس میں جو قصور بار میں اس میں خواتین کو نہیں کہوں گا مرد جو ہے وہ ایک شکاری کی طرح ان عورتوں کو خراب پہلے کرتا ہے اور اس اب جاتا ہے تو وہاں عورت کہاں غلط ہے پشکاری ہوتا ہے تو لکھاری بنتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے اس کی ایک حسٹری آپ اٹھائیں ایسے سے لکھنے والا ایک ذہن میں رکھیں آپ لکھنے والا اگر نوول نگار ہے شاعر ہے تو اس سے بڑا عاشق ہوئی نہیں آشق آشق ہونا ایک پہ آشق ہونا سمجھ میں آتا دو پہ ہونا سمجھ میں آتا آشق آشق ہے اور دوسری بات یہ ہے یہ فیلڈ ایسی ہے آپ اس میں کسی کو کہیں گے میں اگر آپ کو کسی کہانیاں ایسے بڑے عدیبوں کے سنا دوں جن سے میں ملتا رہا تو آپ کردار کی بات ہے اصل میں بات یہ ہے میں کہتا ہوں کہ مرد اس کو اپنے کردار کی ہر حوالے سے حفاظت کرنی چاہیے اور اس کے اندر جو صحافہ تھے بڑا پاکیزہ ایک عمل تھا اس کے لیے صحافی کو کئی فرض تھا کہ وہ گندگی سے خود کو بھی بچائے اور گندگی دوسروں کے لیے بھی راستے صاحف کرے اب خواتین کو اس فیلڈ میں آنے کے لیے آپ جب ترگی بھی غلط دیں گے آپ چیزیں آپ کا صحافہ جس کا نام لیتے ہیں مجھے بتائیں کہ اس سے محروم جو طبقہ ہے کون سا ہے محروم یا کیا ہیں آپ کے صحافیوں کو تو پیسہ ہی نہیں ملتا زیادہ تار جو کارکون صحافی ہیں جو پیسہ نہ ہونے سے جو غربت پیدا ہوتی ہے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کیا تربیت کرے گا ایسا صحافی تو پڑھ ہی نہیں سکتا جب تعلیم کی کمی ہوگی وہ تجربے کے ذریعے سیکھ کر صحافی بنے گا اور وہ کرپشن کا مشکار ہوگا اپنے گھر چلانے کیا کچھ نہیں کرے گا جہاں کرپشن پیدا ہوگی یا حرام زدگی پیدا ہوگی ایسا پھر وہ کرے نہیں میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی ایسا ہوگا اس کے لئے اپنے کردار کی لفظوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو بہت بہادر ہونا چاہیے اسلامی عورت کی طرح ہونا چاہیے اسلام کی عورت بڑی بہادر عورت جنگے لڑنے والی اور اسلام کو پھیلانے والی اگر ہماری خواتین نے احادیث پیان نہ کی ہوتی تو آج ہمارے پاس بھی اسلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم ادھوری رہ جاتی جتنی بھی احادیث جو علم کا خزانہ ہے وہ یہی عورت ہیں لیکن ہم نے ماں کی حفاظت نہیں کی ہم نے بیٹیوں کی حفاظت نہیں کی ہم آج بھی اسی طرح طرح مرے ہوئے لوگ ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ گاڑی گاڑی کا چلاتے ہو آپ کو سیدھا دھیان رکھنا چاہیے آپ کو کیا تغلیف ہے کہ کنارے پکھری لڑکی کی ستھیک ہے تو جو آج کل دور میں بہت زیادہ جو ہم بیٹھے آف تا کامرا بات کر رہے تھے کہ ہم جنس پرستی وہ ایک لفظ بڑا بولا جاتا ہے لپی بی پی کیا کہتے ہیں اس کو تو اس میں مرد کہا سے آگیا دیکھیں وہ تو لیزبین کی جو بات کی جاتی ہے جو ہم سیکس کے بات کرتے ہیں وہ تو ایک پرانا مرز ہے کاملوت کیسے پیدا ہوئی تھی پرانی بات ہے آپ تو بہت زیادہ عام ہو وہ ٹکنالوجی اور جب سے آپ کا یہ کینویس کھلا ہے موبائل کے اندر سے آپ ساری گندی ویڈیو دیکھیں گے اس کے اندر جنسی حیوان ہے وہ بیدار ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی خواہشات ایسی بنیں گی اور پھر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی عورت کے ساتھ غلط طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے جس کے اندر میں ریاکشن ہوگا وہ عورت آپ پر نراز ہوگی آپ کو زلیل کرے گی آپ کی جو نفسیات ہے جنسی جو آپ کے لط میں مبتلا ہوگیا اس کو پورا کرنے کے محرومی پیدا کی گئی نا ہم بھئی آپ کے سامنے شکار رکھ دیا گیا آپ کو سارا کچھ ہم تو بفے کھانے والی قوم ہیں تو جنسی طور پر بھی تو یہ قوم اسی طرح برباد ہوگی کہ وہ اب اپنی بیویوں سے نکل کر حلال طریقے سے اپنا جنسی تسکین کی بجائے حرام کی طرف جانا جاتے ہیں تو یہ ایسا یہ آپ کے روٹی سے پیٹ بڑھ جاتے ہیں آپ کے سامنے 160 دش کیوں رکھی گئی ترغیب کیوں دی اٹریکشن کیوں پیدا کی گئی صرف چیز کو سمجھ جنسی کے لیے میں چھوٹی سے معمولی دلیل دے رہا ہوں کہ ہمارا جنسی جو کینویس جہاں ناامریت ہے اور آپ نے جس طرح سے پاکستان چل رہا ہے اس طرح سے ادھاروں کو جو سنبھالنے کے لیے شخصی تشخص اور ہماری کردار ساسی میں جو حکومتوں کو کردار ادا کرنا تھا وہ نہیں کیا اب یہ کردار ساسی اور جو آپ کا ہمارے تشخص ہے زندہ کہاں بنائے ہوئے آپ صحابی ہیں سمجھ دار ہیں آپ کو نہیں پتا ایک قانون کے ذریعے سے آپ پوری صحابت کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ نے 35 قانون کیوں بنائے میرے جواب دے نا بات ختم کرتے ہیں کسی ایک قانون سے نہیں ہر بند دیکھیں اپنے سے کرنی ایک مجھے سسٹم سسٹم ہے سر گاڑی آپ اپنی خود چلا رہے ہوتی ہے تو آپ کو کون کہتا ہے ون بے توڑو ٹھیک ہے آپ چلائے نا سبھی کوئی تو بندہ ٹھیک رہے نا بلکل صحیح ہے میں تو وہ بندہ ہوں جب آنے والے آگے سے گاڑی لے کر آرہا رہا تو ہساب تو دینا ہساب دیں آپ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے جتنے بھی اہم لوگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے اور مردوں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ عورتوں کے تحفظ کے لیے کریں اس طرح سے کریں آپ ایک چیز پر بڑھ دیں بی بی تو ڈوٹا سی نہیں لیا بی بی تو ہجاب کیوں نہیں لیا آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں کیونکہ تربیت کا فقدان ہے پچھلے تیس سال سے ایک دم سے نسل آپ نے دو تین نسل بگڑ دیں گے اب یہ جو نسل ہیں ان کے اندر حیاء کو پیدا کرنے کے ضرورت ہے جب تک اب اس چیزوں سے ڈرتے ہیں آپ بھی ڈرتے ہیں میرے سب کو ڈرتے یار نے سمجھا آیتے ہے کریں فیس ایک ہاتھ تفہہ کر لیں گے تھوڑی سی بہادری پیدا کرنی پڑے تھوڑی سی سبق دینے کی حراسمنٹ کا کیا علاج ہے حراسمنٹ کا بہت آسان رہا مرد بھی اپنی حراسمنٹ کے کیس کرنے شروع مرد نہیں حراسان ہوتے مرد بھی کریں مواشرے کندر اگر دلی لانی ہے لیکن دوسری طرف آپ خواتین پر جو چیز ہے نا آپ اپنی خاتون کو جاہل کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں یہ عورتیں ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے گھر وہ اپنی آفر بھی کر دیتی ترخواہ بھی لیتی اور پھر ساتھ آفر بھی کرتی اور اس کے پیچھے بندے بھی چھوڑتے ہیں پھر اس کو مجبور کرو کہ یہ اپنے باس کو خوش کرے شرم آنی چاہیے میں کس چیز کے مرد ہیں یہ مردوں کا کام ہے یہ مردوں کا کام ہے اس کی تبلیغ کیا کرنی ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ تھرک جاڑتے ہیں اس کے بعد مسئلے پہ جاکے کھڑے شرم آنی چاہیے یار نیم صاحب یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں چالیس سال ہوگئے مجھے یہ دیکھتے ہم لوگوں کے لیے سمجھاتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں لیکن یار قربانی دینے کی ضرورت ہے بڑی بڑی آپ پوری دنیا کی فکر ہے اپنی فکر نہیں اپنے اپنی اولاد کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ تو اپنی اولاد کے ساتھ تربیت نہیں کر پاتے اپنی یہ سوچنے شروع کر دینا کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو سارا معاشرہ ہی ٹھیک ہو جائے گا کہ پہلے میں نے اپنا ٹیبل اپنا گھر اور اپنی ذات سے شروع ہونا ہے میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ پرابلم یہاں پہ میں چاہتا ہوں شاہد سب ہم آج کی گفتگو ختم کریں کہ اللہ تعالی سب کو یہ ریالائز کرنے کی توفیق دے کہ ہم نے اس معاشرے کو اس گھر کو اس پاکستان کو ہم نے کیسے کرنا ہے شاہد سب ایک بات میں ہر گیس سے پوچھتا ہو کہ اگر آپ کے اختیار میں ہو کوئی ایک پاکستان کا قانون آپ بنانا چاہیں یا بدلنا چاہیں تو کون سا ایسا قانون ہے جو آپ بنائیں گے میں سب سے پہلے عدلیہ پر کام کروں گا عدلیہ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ پاکستان میں کم کم اس وقت فوری طور پر جو سب سے پہلے میرا جو فیصلہ ہوگا جو میرا آرڈر ہوگا جو میری اختیار میں اگر ہو اور میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے یہ اختیار بھی دے کہ میں سب سے پہلے دو ملین کے قریب جو ججز جو پاکستان میں تینات کروں اور ہر شہر کے اندر بڑی بڑی کوٹس بناؤں اور بدلنا چاہتے ہیں لیکن انہیں معلوم ہے کہ انصاف حاصل کرنے جب جائیں گے انہیں بڑی زلط کے ساتھ خواری سے گزرنا پڑے گا وہ پاکستان کی تاغوتی قوتوں کے ساتھ لڑ نہیں سکیں گے تو اس لیے سب سے پہلے اگر معاشرہ کو محضب ہوتا ہے عدلیہ کی وجہ سے توازن اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے انصاف پیدا ہو جاتا ہے ملک سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے قانون کے دائرے کو بڑھانا ہوگا عدلیہ کو سمارٹ عدلیہ پر لانا ہوگا ججز کی تیجناتی بہت زیادہ کرنے پڑے گی اور وقالاک پر ہمیں انحصار کرنا